آگے سبق دیکھئے بھئے گزرشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر مدخول بیہا عورت یعنی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی جس سے خاون نے ابھی صحبت نہیں کی وہ ایک ہی طلاق سے بائینہ ہو جاتی ہے اور اس پر عدت بھی نہیں ہے اور وہ فوراں ہی آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اور دلیل اس کی کہ اس پر کوئی عدت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمناتی سم تلق تموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہ کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا نکحتم المؤمناتی جب تم مؤمنہ عورتوں سے نکاح کر لو سم تلق تموہن من قبل ان تمسوہن نہ پھر ان کو تم طلاق دے دو صحبت کرنے سے پہلے فما لکم علیہن من عدت تعتدونہ تو پھر ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو تو معلوم ہوا غیر مدخول بیہا پر عدت نہیں ہے اور غیر مدخول بیہا کو اگر خاون نے تین طلاقیں دیں تو پھر اگر وہ تین طلاقیں الگ الگ لفظوں کے ساتھ ہیں مثلا خاون کہتا ہے انتی طالقن 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 تو پھر اس صورت میں پہلی طلاق سے ہی وہ بائنہ ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق لغو چلی جائے گی اور اگر خاون نے تینوں طلاقیں ایک ہی لفظے دیں یعنی کہا انتی طالقن سلاساً تو پھر اس صورت میں تینوں طلاقیں اکٹھی اس پر واقع ہو جائیں گی اور اگر خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن واحدتن یعنی حرف عطف کے ساتھ دو طلاقیں الگ الگ دیں تو اس صورت کے اندر بھی پہلی واقع ہو جائے گی اور دوسری طلاق لغو ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلی سے ہی بائنہ ہو چکی اور اسی طرح اگر خاون نے بیوی کو دو طلاقیں دیں اور ان کے درمیان قبلو یا بعدو کا لفظ سکر کیا اور پھر اس میں دو صورتیں ہیں یا تو قبلو اور بعدو بغیر زمیر کے استعمال ہوں گے یا ان کے ساتھ زمیر بھی جڑی ہوئی ہوگی مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن واحدتن قبلہ واحدتن یا اس قبلہ کے ساتھ زمیر بھی جوڑ دیتا ہے انتی طالقن واحدتن قبلہا واحدتن یا اسی طرح خاون اگر دو طلاقوں کے درمیان بعدو کا لفظ لے آئے بغیر زمیر کے یا زمیر کے ساتھ تو یہ چار صورتیں بنتی ہیں بھئی اور ان چار صورتوں کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر بعدوالی طلاق پہلے ہے تو پھر دونوں اکٹھی ہوں گی کیونکہ پہلی طلاق تو زمانہ حال میں ہے اور بعدوالی اس سے بھی پہلے ہے معلوم ہو وہ زمانہ ماضی میں ہے اور زمانہ ماضی کے اندر تو خاون طلاق واقع نہیں کر سکتا تو وہ بھی زمانہ حال میں اسی طلاق کے ساتھ واقع ہوگی تو دو طلاقیں اکٹھی ہو جائیں گی لہذا اگر وہ طلاق جو بعد میں ذکر ہے اگر وہ پہلے واقع کر رہا ہے خاون تو پھر اس صورت میں دو طلاقیں ہوں گی اور اگر وہ طلاق جو بعد میں ذکر ہے وہ پہلے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اسی ایک سے عورت بائنہ ہو جائے گی اور دوسری طلاق لغو چلی جائے گی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ اگر ظرف کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہو تو پھر یہ ما بعد کی صفت ہوتی ہے انتی طالقوں واحدتن قبلہا واحدتن تو یہ قبلہا دیکھو قبل کے ساتھ ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے تو یہ بعد ولی طلاق کی صفت ہے معلوم ہوا قبلہا پہلے ہونا یہ بعد ولی طلاق کی صفت ہے وہ پہلے ہے قبل کا لفظ ذکر ہے نا تو یہ پہلے ہونا بعد ولی طلاق کی صفت ہے لہذا اس صورت میں دو طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر قبلو یا بعدو کے ساتھ ضمیر نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ قبلو اور بعدو پہلی طلاق کی صفت ہوں گے تو لہذا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقوں واحدتن قبلہ واحدتن یہاں قبل کے ساتھ ضمیر نہیں لہذا یہ پہلے ہونا کس کی صفت ہے پہلی طلاق کی لہذا اس صورت میں پہلی طلاق ہوگی اور دوسری لغب چلی جائے گی کیونکہ وہ عورت بائنہ ہو چکی ہے پہلی ہی طلاق سے اور اگر ساتھ ضمیر جوڑی انتی طالقن قبلہ واحدتن تو یہ قبل کے ساتھ ہا ضمیر جوڑی ہوئی ہے تو یہ قبل پہلے ہونا یہ دوسری طلاق کی صفت ہے تو لہذا اس صورت میں دو طلاقیں ہوں گی اور اگر بعدو کا لفظ لاتا ہے انتی طالقن واحدتن بعد واحدتن تو یہاں ضمیر ساتھ نہیں ہے لہذا یہ بعد میں ہونا یہ پہلی طلاق کی صفت ہے لہذا اس میں بھی دو طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر بعدہا واحدتن کہا تو اس صورت میں بعدو کے ساتھ ہا ضمیر جوڑی ہوئی ہے لہذا یہ بعد والی طلاق کی صفت ہے مالکہ وہ بعد میں ہے تو پہلی طلاقی واقع ہو جائے گی اور دوسری لغب چلی جائے گی صورت سمجھ میں آگئی اور اگر خاون نے معا یا معاہا ذکر کیا دونوں طلاقوں کے بیچ میں پھر دونوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی کیونکہ معاہ جو ہے وہ ساتھ ملانے کے لئے آتا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر خاون نے بیوی کو حرفِ عطف کے ساتھ دو طلاقیں دیں اور شرط بھی ساتھ ذکر کر دیں تو اگر شرط شروع میں ذکر کی ہے مثلا خاون نے کہا اندخلتی دارا فانتی طالقوں واحدتا وواحدتا تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ یہ جو دوسری طلاق ہے یہ پہلی طلاق کے واسطے سے شرط کے ساتھ جڑ رہی ہے لہٰذا یہ مؤخر ہوگی اور پہلی طلاق پہلے ہوگی اور اسی سے وعرد بائنہ ہو جائے گی تو دوسری طلاق لغو ہو جائے گی لیکن اگر شرط کو مؤخر کر دیا کہ انتی طالقوں واحدتا وواحدتا اندخلتی دارا تو یہ جو آخر میں شرط آئی اس نے ماقبل سارے کلام کو بدل دیا اور دونوں طلاقیں شرط کے ساتھ معلق ہو گئیں پہلی بھی معلق ہو گئی دوسری بھی معلق ہو گئی تو لہذا یعنی پہلی بھی براہ راست معلق ہوئی اور دوسری بھی براہ راست شرط کے ساتھ معلق ہو گئی لہذا جیسے ہی شرط آئے گی اس کے ساتھ ہی پہلی اور دوسری دونوں طلاقیں آ جائیں گی کیونکہ دونوں شرط کے ساتھ معلق تھی تو اس صورت میں دو طلاقیں ہوں گی اگر شرط کو مؤخر کیا جبکہ سائیڈین فرماتے ہیں شرط کو چاہے مقدم کریں چاہے مؤخر کریں دونوں صورتوں میں دو دو طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ دونوں طلاقیں معلق ہو چکی ہیں اس کے بعد کنایات کا ذکر آیا تھا کنایات کنایات آپ نے پڑھا کنایات یہ ہیں کہ گول مول الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے یعنی جن میں طلاق کا معنی بھی ہو اور دوسرا معنی بھی ہو تو کنایات میں نیت کا ہونا ضروری ہے اور تمام کنایات سے طلاق بائن ہوتی ہے سوائے تین کنایات کے اور وہ تین کنایات کون سے ہیں اعتدی استبرئی رحمکی اور انتی واحدتن اعتدی تو تو اعتدی کے اندر دیکھو یا تو اس کا معنی یہ ہے اعتدی تو عدد شمار کر یا اس کا معنی ہے اعتدی تو شمار کر یعنی اللہ کے تیرے اوپر کتنے انعامات ہیں کتنی نعمتیں ہیں یا تو میرے احسانات کو شمار کر تو دیکھو غیر طلاق کا معنی بھی ہے تو اگر خوابن اس میں طلاق کی نیت کرتا ہے کہ تو عدد شمار کر تو معلوم ہوا اس سے پہلے اقتضاءاً طلاق کو ماننا پڑے گا کیونکہ بغیر طلاق کے تو عورت پر عدد نہیں آتی اسی طرح استبرئی رحمکی اس کا بھی وہی معنی ہے اپنے رحم کو صاف کر لے یعنی عدد گزار لے کیونکہ عدد بھی عورت کس لیے گزارتی ہے اپنے رحم کو صاف کرنے کے لیے تو جو عدد کے در یہ مقصود ہے اس کو ہی صراحتاً لفظوں میں خوابن نے ذکر کر دیا استبرئی رحمکی تو اپنے رحم کو صاف کر لے تو اگر اس میں وہ طلاق کی نیت کرتا ہے کہ تو عدد گزار تو اس سے پہلے اقتضاءاً انتی طالقن کو ماننا پڑے گا کیونکہ بغیر طلاق کے تو عورت پر عدد نہیں آتی بھی اور تیسرا لفظ جو تھا وہ انتی واحدتن انتی واحدتن یہاں پر یہ جو واحدتن ہے اس کو صفت بنائیں گے طلاق محضوف کی تو گویا اصل کلام یوں ہے انتی طالقن تطلیقتن واحدتن انتی طالقن تطلیقتن واحدتن لہذا اس صورت میں یہاں پر واحدتن کا موصوف تطلیقتن محضوف ہے مقدر ہے تو یہ جو تین کنایات ہیں ان کے ذریعے طلاق رجعی ہوتی ہے اور ان میں دو کے اندر انتی طالقن ثابت ہوگا اقتضاءاً اور آخری جو ہے اس کے اندر مصدر مقدر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال ان سب سے طلاق رجعی ہوگی بھئی جبکہ باقی کی نایات کہتے ہیں اس کے اندر اگر خامن نے طلاقی نیت کی تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں بھی ہو جائیں گی اس لیے کیونکہ مثلا انتی بائنن کہتا ہے کہ تو جدا ہے اور یہ بینونت یہ تو دو قسم پر ہے ایک بینونت خفیفہ ہے ایک بینونت غلیظہ ہے ایک ہلکی جدائی ہے ایک سخت جدائی ہے ہلکی جدائی ایک یا دو طلاقوں میں آئے گی اور سخت جدائی جو ہے وہ تین طلاقوں کے اندر آتی ہے تو لہذا خاوند یہاں ہلکی جدائی یعنی ایک طلاق بائن کی نیت بھی کر سکتا ہے اور تین طلاقوں کی بھی نیت کر سکتا ہے البتہ دو کی نیت صحیح نہیں کیونکہ دو عدد ہے بھئی پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ کنائے کا لفظ بولتے ہوئے خاوند کی تین طرح کی حالت ہو سکتی ہے یا تو عام حالت ہوگی یا مذاکرہِ طلاق چل رہا ہوگا یا غضب کی حالت ہوگی خاوند غصے میں ہے بھئی تو اگر اگر عام حالت ہے تو پھر اس صورت میں تو سارا دارومدار خاوند کی نیت پر ہے یعنی قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا تو قاضی بھی خاوند سے اس کی نیت پوچھے گا اگر خاوند کہہ دے میری نیت نہیں تھی تو قاضی بھی یہی فیصلہ کرے گا لیکن اگر مذاکرہِ طلاق چل رہا تھا اور خاوند نے کنائے لفظ استعمال کیا اور اس کنائے میں جواب بننے کی صلاحیت تو ہے رد بننے کی صلاحیت نہیں ہے جواب جواب کا کیا مطلب یعنی خاوند اس کو واقعی طلاق دے رہا ہے اس کا مطالبہ جو طلاق کا ہے اس کو قبول کر رہا ہے تو اگر خاوند ایسا کنائے بولا جس میں جواب بننے کی صلاحیت تو ہے لیکن رد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر قاضی جدائی کا فیصلہ کر دے گا اور خاوند کی تصدیق نہیں کی جائے گی وہ کہتا رہے میری نیت نہیں تھی لیکن بھئی یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے اس میں رد کرنے اور واپس کرنے کا تو احتمال ہی نہیں ہے عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے آپ نے جو لفظ بولا ہے اس میں تو عورت کے مطالبے کے رد کرنے کا معنی نہیں بنتا لہذا اس صورت میں قاضی اس کی بات کی تصدیق نہیں کرے گا لیکن اگر خاوند ایسا لفظ استعمال کیا ہے مذاکرہ طلاق میں جو جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے یعنی طلاق دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور رد کی بھی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں قاضی اس کی تصدیق کرے گا قسم کے ساتھ اور اگر خاوند غزب کی حالت میں تھا تو پھر اس صورت کے اندر اگر خاوند نے ایسا کی نایہ استعمال کیا ہے جو رد یا گالی کا احتمال رکھتا ہے گالی یعنی ڈانٹ ڈپٹ یا برا بھلا کہنا تو اگر وہ رد کرنے کا یا ڈانٹ ڈپٹ کا اور گالی دینے کا احتمال رکھتا ہے تو اس صورت میں بھی قاضی خاوند کی تصدیق کرے گا اور اگر وہ گالی دینے یا رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر قاضی خاوند کی تصدیق نہیں کرے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر سُمَّ وُقُوعُ الْبَائِنِ بِمَاسِ وَسَّلَاسَتِ الْأُوَلِ مَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى احناف کا مذہب تو صاحبِ حدایہ نے بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک تین کنایات جو ہیں ان سے طلاقِ رجعی ہوتی ہے اور باقی جتنے مشہور کنایات ہیں ان سے طلاقِ بائن ہوتی ہے جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کنایات سے ہمیشہ طلاقِ رجعی ہوتی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اول جمع ہے اولا کی اول جمع ہے اولا کی بھئی کہتے ہیں تلاقِ بائن کا واقع ہونا پہلے تین کنایات کے علاوے باقی کنایات سے طلاقِ بائن کا واقع ہونا مذہبنا یہ ہمارا مذہب ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيُّن جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کنایات کے ذریعے تلاقِ رجعی واقع ہوتی ہے لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا تَلَاقٌ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے ذریعے تلاق واقع ہوتی ہے ان کنایات کے ذریعے تلاق واقع ہوتی ہے بھئی کیوں تلاق کیوں واقع ہوتی ہے کہتے ہیں لِأَنَّهَ قِنَایَاتُ عَنِ تَلَاقِ کیونکہ یہ تلاق سے کنایا ہیں یہ کیا ہیں تلاق سے کنایا ہے بعض اوقات خوابند صاف لفظوں میں تلاق بولتا ہے بعض اوقات کنایے کے انداز میں تلاق بولتا ہے یعنی تلاق سے کنایا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوابند کا ارادہ تلاق ہی کا ہوتا ہے ان کے ذریعے جیسے دیکھو میں اور آپ زید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اچانک ایک تیسرا آدمی آ گیا لیکن اب میں اس کو نہیں بتانا چاہتا کہ میں زید کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اب میں زید کا لفظ ذکر نہیں کروں گا بلکہ فلان کا لفظ بولوں گا اور یہ فلان کی نایا ہے کس سے زید سے کہ فلان میرے پاس آیا تھا اور پھر فلان نے یہ بات کی اور میں نے یہ بات کی تو دیکھا یہ فلان کے ذریعے میں زید سے کنایا کر رہا ہوں تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انتی بائنن اور انتی بتتن یا بتلتن وغیرہ جو کنایات ہیں یہ بھی طلاق سے کنایا ہیں ان کے ذریعے طلاق کا ارادہ ہے بھئی یہ کنایا ہیں کس سے طلاق ہی سے کنایا ہیں بھئی تو کہتے ہیں لی انہا کنایاتن عنی طلاقی اس لیے کیونکہ یہ طلاق سے کنایا ہیں یعنی ان کے ذریعے طلاق کا ارادہ ہے یعنی ان سے مراد طلاق ہی ہے خاون نے کہا انتی بائنن ہے لیکن مراد انتی طالقن ہے یہ اسی طرح ہے میں نے کہا تو فلانن ہے لیکن مراد زیاد ہے بھئی توجہ ہے تو یہاں بھی طلاق سے کنایہ ہونے کا کیا معنی کہ طلاق ہی مراد ہے ان سے تو کہتے ہیں لئے انہا کنایاتن عنی طلاق اس لئے کیونکہ یہ طلاق سے کنایات ہیں یعنی ان سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے بھئی کیسے دلیل آگے دے رہے ہیں کہتے ہیں اور اسی لئے تو طلاق کی نیت ان میں شرط ہے بھئی بات گزر چکی ہے ایک صریح ہوتا ہے ایک کنایہ صریح کے اندر کسی نیت کی ضرورت نہیں خاوند اپنی بیوی سے انتی طالقن کہے تو اسے نیت نہیں پوچھی جائے گی طلاق واقع ہو گئی کیونکہ صریح کے اندر نیت کے حاجت نہیں لیکن کنایہ کے اندر اور معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے اس لئے آپ پڑھ چکے ہیں کنایہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے کس کا ہونا نیت کا ہونا ضروری ہے امام شافر حملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے احناف آپ کے نزدیک بھی کنایے میں طلاق کی نیت شرط ہے معلوم ہوا یہ طلاق ہی سے کنایہ ہے طلاق ہی کا ارادہ ہے اس لئے تو طلاق کی نیت بھی شرط ہے اس کے اندر بھئی اور نیز اس کی وجہ سے طلاق کے عدد بھی کم ہو جاتے ہیں مثلا خاوند نے اگر کنایہ استعمال کیا تو جدہ ہی آ جائے گی اور خاوند اگر بعد میں دوبارہ اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو اب ایک طلاق گزر چکی ہے اب وہ تمام عمر صرف دو طلاقوں کا مالک ہوگا اور اگر اس نے دوبارہ کنایہ استعمال کیا تو پھر ایک اور طلاق ہو گئی وہ پھر اگر دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرے گا تو اب تمام زندگی صرف ایک طلاق کا مالک ہوگا معلوم ہوا کنایے کے ساتھ طلاق کا عدد بھی کم ہوتا ہے اور نیز کنایے کے اندر طلاق کی نیت بھی شرط ہے تو معلوم ہوا یہ طلاق ہی سے کنایہ ہے انتی بائنن بائنن بول رہا ہے لیکن مراد کیا ہے طالقن ہی ہے طلاق ہی مراد ہے تو دیکھئے کہتے ہیں لئنہا کنایہ تنعانیت طلاقی اس لیے کیونکہ یہ طلاق سے کنایے ہیں طلاق سے کنایے ہیں اس کی دو دلیلیں ذکر کر رہے ہیں امام شافی رحم اللہ کی طرف سے صاحبِ ہدایہ کہ یہ طلاق سے کنایہ ہیں کیوں کس طرح بھائی؟ کہتے ہیں کہتے ہیں اسی ورہ سے اس کے اندر نیت کی شرط ہے کہ طلاق کی نیت کی جائے اور نیز وَيَنْتَقِسُ بِهَا الْعَدَدُ اور نیز ان کی ورہ سے طلاق کا عدد کام ہو جاتا ہے طلاق کی تعداد کام ہوتی چلی جائے گی ان کی ورہ سے تو معلوم ہوا یہ طلاق سے کنایہ ہیں بھئی وَالطلاقُ مُعَقِّبُ لِلْرَجَعَتِي اور طلاق تو اپنے پیچھے رجوع کو لاتی ہے طلاق کے بعد تو خوابن رجوع کر سکتا ہے کہ صریحی جیسے صریح طلاق کے اندر جو ہے اس کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے خوابن کو تو یہاں پر بھی یہ جو کنایات ہیں یہ طلاق سے کنایہ ہیں جب یہ طلاق سے کنایہ ہے تو یہ طلاق جیسے عمل کریں گے اور طلاق کے بعد تو رجوع کا حق ہوتا ہے لہذا یہاں بھی خوابن کو رجوع کا حق ہوگا معلوم ہوا کنایات سے بھی رجعی طلاق ہوگی کنایات سے بھی رجعی طلاق ہوگی تو کہتے ہیں وَالطَلَاقُ مُعَقِبُ لِّلْرَجَعَتِ كَالصَّرِحِ اور طلاق جو ہے وہ اپنے پیچھے رجوع کو لاتی ہے جیسے کہ سریح طلاق ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَصَرُّفَ الْعِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ اَحْلِهِ مُزَافًا اِلَى مَحَلِهِ عَنْ وِلَایَةٍ شَرْعِيَةٍ ہم کہتے ہیں کہ خاون کی نایہ استعمال کرتا ہے تو اس سے طلاق بائن ہوگی یعنی اس سے عبانت والا فیل پایا جائے گا جدا کر دینے والا خاون کیا کر رہے بیوی کو اپنے سے جدا کر رہا ہے تو یہ جو جدا کرنے والا تصرف ہے یہ خاون نے کیا ہے اور خاون جدا کرنے کے تصرف کا مالک ہے بیوی کو کیا کر سکتا ہے اپنے سے جدا کر سکتا ہے تو خاون میں اس عبانت کے تصرف کی اہلیت ہے اور بیوی اس تصرف کا محل ہے یعنی اس کو خاون جدا کر سکتا ہے معلوم ہو وہ عبانت کا محل ہے خاون میں عبانت کی اہلیت ہے اور بیوی عبانت کا محل ہے اور نیس خاون کو یہ شریعت نے اس تصرف کا حق دیا ہے وہ عبانت کر سکتا ہے بیوی کو اپنے سے جدا کر سکتا ہے تو ایک خاون میں عبانت کی اہلیت موجود ہے اور یہ عبانت اس نے کہاں پرواقع کی ہے بیوی پر اور بیوی عبانت کا محل بھی ہے اور نیس خاون کو یہ عبانت کے تصرف کس نے دیا یہ حق کس نے دیا شریعت نے دیا تو جب شریعت نے ایک حق خاون کو دیا ہے اور خاون جو اہل ہے عاقل بالک ہے وہ اس حق کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے محل میں یعنی اپنی بیوی پر استعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے جدائی آ جائے گی کیا آ جائے گی جدائی آ جائے گی بات سمجھ میں آ گئے خاون میں ہے اہلیت بیوی میں ہے محلیت اور نیس یہ ولایت کس نے دی ہے شریعت نے دی ہے تو ان تینوں کو ملانے سے معلوم ہو گیا کہ خاون عبانت کا تصرف کر سکتا ہے تو کہتے ہیں واللہ نا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَصَرُّفَ الْعِبَانَتِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ کہ یہ عبانت یعنی جدہ کر دینے والا تصرف صادارہ یہ پیش آیا ہے مِنْ اَهْلِهِ اَيْ مِنْ اَهْلِ تَصَرُّفِ اس شخص سے جو تصرف کا احل بھی ہے یعنی جو خاوند ہے اس نے یہ عبانت والا تصرف کیا ہے مضافاً الى محلی اور خاوند نے اس عبانت کی نسبت کی ہے الى محلی اس تصرف عبانت کے محل کی طرف نسبت کی ہے اور یہ عبانت جو ہے عن ولایت شرعیت اور یہ تصرف ثابت ہے خاوند کے لیے عن ولایت شرعیت شرعی ولایت سے کہ یہ ولایت اس کو کس نے دی ہے شریعت نے دی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بس صاحبِ ہدایہ کے الفاظ ذرا ذہن میں رکھیں وہ آگے تفصیل بیان کریں گے تو بات خوب واضح ہو جائے گی تو یہاں تک کیا بات ہوئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ عبانت والا تصرف صادر ہوا ہے اہلِ تصرف سے جس میں عبانت والا تصرف کی صلاحیت تھی مضافن الى محلی اور اس حال میں کہ اس کی نسبت ہو رہی ہے محلِ تصرف کی طرف جہاں عبانت والا تصرف ہو سکتا ہے عن ولایت شرعیت اور یہ عبانت والا تصرف جو ہے خاوند کے لیے ثابت ہے کس سے ولایت ہے شرعیہ سے یعنی شریعت کی جانب سے اب یہاں تین باتیں آگئیں ایک تو یہ کہ خاوند کو عبانت کے تصرف کا حق ہے دوسرا بیوی عبانت کے تصرف کا محل ہے اور چوتھی چیز یہ آئے کہ خاوند اس کو یہ حق شریعت نے دیا ہے تو تین چیزیں ہیں اب ان تین کے بارے میں صحبِ ہدایہ آگے بتلائیں گے کہ خاوند کا عبانت کا احل ہونا خاوند کا عبانت کا احل ہونا یہ بات تو واضح ہے خاوند کیا کر سکتا ہے طلاق دے کر بیوی کو اپنے سے جدہ کر سکتا ہے اور بیوی عبانت کا محل ہے اس کو خاوند طلاق دے دے گا تو بیوی کیا ہوگی خاوند سے جدہ ہو جائے گی تو خاوند کی احلیت اور بیوی کی محلیت میں تو کوئی خفا ہے ہی نہیں یہ بات تو ظاہر ہے ہاں صرف ایک بات رہ گئی کہ شریعت کی طرف سے خاوند کو یہ عبانت کا حق ملا ہے یہ آپ نے نئی بات کر دی یہ کہاں سے ثابت ہے بھئی ہم دلیل دے رہے ہیں امام شافی رحم اللہ کو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کنائوں کے ذریعے طلاق رجعی ہوگی طلاق بائن نہیں ہوگی اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس کے ذریعے طلاق بائن ہوگی اور ہم نے بتایا کہ خاوند احل ہے وہ عبانت والا تصرف کر سکتا ہے اور بیوی اس کا محل ہے کہ خاوند اس کی طرف اس عبانت کی نسبت کرتا ہے ان دو چیزوں میں تو کوئی خیفان نہیں ہے اب صرف ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ شرعن خاوند کے پاس عبانت کا حق ہے شرعن خاوند کے پاس عبانت کا حق ہے وہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو وہ بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ اور بتلائیں گے کہ وجہ یہ کہ خاوند جو ہے وہ اس عبانت کے تصرف کا محتاج ہے خاوند کیا ہے خاوند عبانت کے تصرف کا محتاج ہے کہ وہ بیوی کو اپنے سے فوراں کیا کر سکے الگ کر سکے نکاح کو توڑ سکے خاوند اس کا محتاج ہے اس کو حاجت ہے اور جیسے حاجت کی وجہ سے شریعت اور تصرفات کی اجازت دیتی ہے تو اسی طرح یہ عبانت کی بھی خاوند کو اجازت ہوگی کہ وہ طلاقِ بائن واقع کر سکتا ہے توجہ ہے بات کیا ہوئی کہ شریعت کی طرف سے خاوند کو عبانت کا حق ہے اس کے لئے ہم دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ خاوند عبانت کا محتاج ہے اور انسان جس چیز کا محتاج ہوتا ہے شریعت کی طرف سے اس کو اس تصرف کا حق ملتا ہے ورنہ تو انسان حرج میں پڑ جائے گا مشکل اور تکلیف میں پڑ جائے گا ایک چیز کی اس کو حاجت ہے اور اس کی ولایت حاصل نہیں ہے تو جب انسان کو کسی چیز کی حاجت ہوگی جس کے بغیر چارہ نہیں ہے گزارہ نہیں ہے تو شریعت اس کو اس تصرف کا حق دے دیتی ہے تو یہاں بھی خاوند کیا ہے عبانت کا محتاج ہے اس کو عبانت کی حاجت ہے لہذا اس کو عبانت کا حق ہوگا وہ عبانت کا تصرف کر سکتا ہے بھئے کس طرح خاوند محتاج ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئے دیکھئے بعض اوقات خاوند جو ہے اپنی بیوی سے بڑا تنگ آ گیا کوئی بیوی ہے بڑی ہی بد اخلاق ہے یا بد زبان ہے اب خاوند اسے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو ایک صورت یہ ہے خاوند اس کو طلاقِ رجعی دے دے لیکن اگر خاوند طلاقِ رجعی دے گا تو اس میں تو پھر بھی دوبارہ رجع کا احتمال ہے بیوی سے تو جان پوری طرح ابھی بھی نہیں چھوٹی عدد کے اندر خاوند بھی رجع کر سکتا ہے اور نیز اگر خاوند کی رجع کی نیت نہ بھی ہو لیکن بیوی نے آ کر اچانک خاوند کا بوسہ لے لیا تو بھی رجع ہو جائے گا تو دیکھو بغیر خاوند کے ارادے کے بھی رجع ہو سکتا ہے معلوم ہو اب طلاقِ رجعی دی تو ابھی بھی جان نہیں چھوٹی خاوند تو اس عورت سے جان چھوڑانا چاہتا ہے لیکن طلاقِ رجعی دینے سے تو جان نہیں چھوٹ رہی پھر دوسری صورت یہ ہے کہ خاوند تین طلاقیں دے دے جب تین طلاقیں دے گا تو نکاح بالکل ٹوٹ گیا اب رجع کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن اس صورت میں نقصان یہ لازم آتا ہے کہ اب اس کی طلافی ممکن نہیں اب نکاح ایسا ٹوٹ چکا ہے کہ خاوند دوبارہ اس عورت سے نکاح کر ہی نہیں سکتا الا یہ کہ یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اور پھر وہ شخص کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر یہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوگی تو لہٰذا اگر خاوند ایک طلاق رجعی دے گا تو عورت سے جان نہیں چھوٹ رہی اور وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے اور اگر تین طلاقیں دے گا تو پھر طلافی کی کوئی صورت نہ رہے گی تو لہٰذا خاوند محتاج ہے اس کو عبانت کے تصرف کا حق ہونا چاہیے کہ عبانت کا تصرف کر سکے یہ طلاق بائن دے سکے اس کو حق ہونا چاہیے یہ محتاج ہے تو جب یہ طلاق بائن دے گا تو اب اس کی حاجت پوری ہو گئی جب طلاق بائن دے دی تو نکاح ٹوڑ گیا اب رجع کی کوئی صورت نہیں اور نہیں اس کی طلافی بھی ہو سکتی ہے بعد میں اگر یہ دونوں پھر نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا خاوند کو عبانت کے تصرف کی احتیاج ہے کہ وہ عورت کو اپنے آپ سے فوراں کیا کر سکے جدہ کر سکے یعنی طلاق بائن دے سکے طلاق بائن دے سکے کیونکہ اگر طلاق رجعی دے گا تو وہاں تو بغیر ارادے کی بھی رجوع ممکن رہے گا تو جان نہیں چھوٹی اور اگر تین طلاق دے دے گا پھر تو تلافی کی کوئی صورت نہ رہے گی لیکن طلاق بائن دے گا تو اب اس کی حاجت پوری ہو گئی معلوم ہوا خاوند طلاق بائن کا یعنی عبانت کا بھی محتاج ہے اس کو عبانت کے تصرف کی حاجت ہے اور انسان کو جس تصرف کی حاجت ہوتی ہے شریعت کی طرف سے اس کو تصرف ملتا ہے بھئی لہذا خاوند کو بھی عبانت کے تصرف کا حق ہوگا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی واللہ ہماری دلیل یہ ہے کہ جدائی والا تصرف صادر ہوا ہے یہ پیش آیا ہے من اہلہ اہل تصرف سے یعنی خاوند کی طرف سے مضافاً الہ محل اس حال میں کس تصرف کی نسبت ہو رہی ہے اس کے محل یعنی بیوی کی طرف عن ولایت شرعیت اور یہ تصرف ثابت ہے خاوند کے لیے کس سے ولایت شرعیہ سے ولا خفاء فی الہلیت والمحلیت اور اہلیت اور محلیت میں تو کوئی خیفان نہیں خاوند کا عبانت کا اہل ہونا اور بیوی کا عبانت کا محل ہونا اس میں تو کوئی خفاء نہیں ہے باقی رہ گئے کہ یہ خاوند کو یہ تصرف کا حق ملا ہے شریعت کی طرف سے اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ دلالت علی الولایت اور یہ عبانت کی جو ولایت ہے اس پر دلالت جو ہے یعنی اس پر دلیل یہ ہے کہ حاجت پیش آتی ہے اس ولایت کے ثابت کرنے کی کیونکہ حاجت پیش آتی ہے اس ولایت کے ثابت کرنے کی کہ خاوند کے پاس عبانت کی ولایت ہونی چاہیے بھئی تو کہتے ہیں دلالت علی الولایت اور اس عبانت کی ولایت پر دلالت یہ ہے کہ انسدہ کے حاجت پیش آتی ہے کہ اس ولایت عبانت کو ثابت کیا جائے خاوند کے لئے کیونکہ اگر تین دے کر وہ جدائی کرے گا پھر تو تلافی نہیں ہو سکتی بعد میں تو دوبارہ نکاح کی گنجائش نہ رہے گی اور اگر طلاق رجعی دیتا ہے تو اس کے اندر بغیر ارادے کی بھی رجوع ہو سکتا ہے کہ بیوی نے آ کر اس کا بوسہ لے لیا تو اس سے کیا ہو گیا رجوع ہو جائے گا بھائی کس طرح میں نے بتایا بیوی نے آ کر خاون کا بوسہ لے لیا اور جب بیوی نے آ کر بوسہ لے لیا رجوع ہو گیا رجوع ہو گیا تو اب بھی یہ اس کی بیوی ہے لہذا اب بھی اس عورت کی ذمہ داریاں خاون پر ہی ہیں نفقہ بھی خاون کو دینا پڑے گا اور رہائش وغیرہ بھی خاون ہی کو دینا پڑے گی تو بغیر ارادے کے مراجعت کی وجہ سے خاون جو ہے پھر اس عورت کی ذمہ داری میں واقع ہو گیا تو کہتے ہیں ولا یقع اور تاکہ کہیں ایسا نہ ہو خاون واقع ہو جائے فی عہدتیہ اس عورت کی ذمہ داری میں بالمراجعت من غیر قصد بغیر ارادے کے رجوع کر لینے سے وَلَيْسَتْ بِقِنَایَاتٍ عَلَتْ تَحْقِيقِ تو یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئے کہ خاون کے پاس عبانت کی ولایت موجود ہے وہ بیوی کو ایک دم بھی اپنے سے جدا کر سکتا ہے بھئی تلاقِ بائنگ کے ذریعے اور نیز امام شافی رحمہ�ہ نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو کنایات ہیں یہ تلاق سے کنایات ہیں یعنی انتی بائنن بول کر انتی طالقن مراد ہوتا ہے یہ کس سے کنایا ہیں تلاق سے تو اس کا بھی جواب دیں گے کہ نہیں یہ تلاق سے کنایا نہیں ہے تحقیق کے مطابق یہ تلاق سے کنایا نہیں ہے یہ اپنے معنی کا عمل کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنے معنی کا عمل کرتے ہیں جیسے انتی بائنن بائنن کا کیا معنی جدہ تو انتی بائنن کا معنی انتی طالب کو نہیں ہے انتی بائنن اپنا عمل کر رہا ہے اور بائنن کا کیا معنی جدہ تو یہ لفظ خاونستے بیوی کو جدہ کر رہا ہے اگر طلاقی نیت کی ہے تو بائنن طلاق سے کنایا نہیں ہے بلکہ بائنن اپنا عمل کر رہا ہے بائنن بول کر طلاق مراد نہیں بائنن اپنے معنی کا عمل کر رہا ہے اور بائنن کا کیا معنی ہے جدہ کرنا تو یہ بھی بیوی کو خاون سے جدہ کر دے گا تو کہتے ہیں وَلَيْسَدْ بِكِ نَائَاتٍ عَلَى التَّحْقِيقِ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ تلاق سے کنایات نہیں ہیں عَلَى التَّحْقِيقِ بِنَا بَرْ تَحْقِيقِ کے یعنی تحقیق کے مطابق یہ تلاق سے کنایات نہیں ہیں لِأَنَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا اس لیے کیونکہ یہ کنایات جو ہیں یہ عمل کرنے والے ہیں فِي حَقَائِقِهَا اپنی حقیقتوں میں یہ اپنی حقیقتوں میں عمل کر رہے ہیں یعنی اپنے حقیقی معنی کا فائدہ دے رہے ہیں انتی بائنون کا کیا معنی جدا کرنا تو لہذا اس نے بھی جدائی والا عمل کر دیا تو یہ اپنے عمل کا فائدہ دیتے ہیں لِأَنَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا اس لیے کیونکہ یہ عمل کرنے والے ہیں اپنی حقیقتوں میں وَشَرْتُ تَعَيُّنُ أَحَدِي نَوْعَيِّ الْبَائِنُونَتِ دُونَ التَّلَاقِ امامِ شافی رحم اللہ نے فرمایا تھا ادھر دیکھئے کہ یہ تلاق سے کنایا ہے یہ تلاق سے کنایا ہے اسی وجہ سے ان میں تلاق کی نیت بھی ضروری ہے اسی وجہ سے انتی بائنون میں تلاق کی نیت بھی ضروری ہے معلوم ہے یہ تلاق سے کنایا ہے جب ہی تو تلاق کی نیت ضروری ہے جیسے میں اور آپ زید کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور ایک اور شخص آ گیا اب میں زید کے بارے فلان کا لفظ بولتا ہوں کہ فلان میرے پاس آیا تھا تو دیکھو یہاں بھی میری نیت کیا ہے فلان کے ذریعے کون مراد ہے زید مراد ہے کون زید تو یہاں پر بھی جب خاون انتی بائنون کہتا ہے تو بائنون کے ذریعے اس کی نیت کیا ہوتی ہے تعلقن کی نیت ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام شافر امالہ فرماتے ہیں کہ یہ کنایات جو ہیں یہ طلاق سے کنایات ہیں اسی لئے طلاق کی نیت ان میں ضروری ہے ہم جواب دیتے ہیں نہیں یہ طلاق سے کنایات نہیں ہیں اور یہ اپنے معنی کا عمل کرتے ہیں اور نیت شرط ہے لیکن طلاق کی نیت شرط نہیں ہے بلکہ بینونت کی نوع متعین کرنے کے شرط ہے مثلا خاون نے بیوی سے کیا کہا ہے انتی بائنون تو جدہ ہے یہ بینونت یہ جو جدائی ہے یہ بائی لحاظ بھی ہو سکتی ہے کہ تم مجھ سے جدہ ہے خاون بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور بات سمجھ میں آگئے بلکہ طلاق کا لمح ذرا نکال دو یہاں سے اس کی وجہ سے آپ کو شبہ پڑے گا انتی بائنون اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم جدہ ہے مجھ سے یعنی میرے نکاح سے تم جدہ ہے اور انتی بائنون کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم اور عورتوں سے جدہ ہے تیرے جیسے حسن و جمال والی یا تیرے جیسے صفات والی تو اور کوئی نہیں تم جدہ ہے سب سے تو یہاں معلوم ہوا بینونت کی دو قسمیں آگئیں ایک بینونت عن نکاح ہے اور ایک بینونت عن شیئن آخر ہے کسی دوسری چیز میں جدائی تو یہاں جو نیت کی شرط لگائی گئی ہے خاون انتی بائنون کہتے ہوئے طلاق کی نیت شرط نہیں ہے کہ خاون طلاق کی نیت کرے بلکہ بینونت کی نوع متعین کرے خاون کا ارادہ کیا ہے انتی بائنون تم میرے نکاح سے جدہ ہے یا تم اور عورتوں سے جدہ ہے یہ دو انواع میں سے ایک نوع کا تعین ضروری ہے کیونکہ کنائے میں دونوں معنی کا احتمال ہے کنائے میں دونوں معنی کا احتمال ہے تو یہاں طلاق کی نیت شرط نہیں ہے بلکہ بینونت کی نوع کی شرط ہے کونسی بینونت کر رہے ہو تو لہذا وہ اگر نکاح سے بینونت کی نیت کرے گا تو پھر جدا ہو جائے گی تو دیکھو کس چیز کی نیت کی طلاق کی نیت کی یا ایک نوع بینونت کی نیت کی ایک نوع بینونت کی نیت کی کہ تو نکاح سے جدا ہے دیکھو طلاق کا تو لفظ ہی ہم نے ذکر نہیں کیا تو امام شافیر احمد اللہ کیا فرماتے تھے کہ یہ طلاق سے کنایا ہے اسی لئے طلاق کی نیت ضروری ہے ہم کہتے ہیں نہیں طلاق کی نیت نہیں ضروری بلکہ بینونت کی نوع متعین کرنا ضروری ہے کہ نکاح سے بینونت کا ارادہ کیا ہے خوابن نے یا کسی اور چیز میں بینونت کا ارادہ کیا ہے بات سمجھ میں آگئی معلومت طلاق کی نیت بھی شرط نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَشَرْتُ تَعَيُّنُ أَحَدِي نَوْعَيِّ الْبَینُونَتِ اور شرط جو ہے تَعَيُّنُ أَحَدِي نَوْعَيِّ الْبَینُونَتِ اصل میں تھا نوعینی نوعینی اور اس کی اضافت البینونت کی طرف ہوئی تو نون اضافت سے گر گیا تو کہتے ہیں وَشَرْتُ 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 جو ہے تَعَيُّنُ أَحَدِي نَوْعَيِّ الْبَینُونَتِ وہ بینونت کی دو قسموں میں سے ایک کا تعاین ہے شرط کیا ہے کہ بینونت کی دو قسموں میں سے ایک کا تعاین کیا جائے دون تلاقین کے تلاق تلاق کا تعاین ضروری نہیں ہے وَانْتِقَاسُ الْعَدَدِي امامِ شَافِرَمُولَا فرماتے تھے یہ کنایات تلاق سے کنایا ہیں اسی لئے ان کی ورہ سے تلاق کا عدد بھی کم ہو جاتا ہے یہ تلاق سے کنایا ہیں جب ہی تو ان کی ورہ سے تلاق کا عدد کم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی تلاق کا عدد اس لئے کم ہوتا ہے کہ نکاح ختم ہوا ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ اور نکاح ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا نکاح کو فسخ قرار دیا جائے یا اس کو تلاق قرار دیا جائے ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ختم ہوتا ہے اور نکاح کے ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا وہ تلاق سے ختم ہوتا ہے نکاح یا وہ نکاح فسخ نکاح کی وجہ سے ختم ہوتا ہے کہ نکاح کو فسخ قرار دے دیا جائے اور بل اتفاق سب کے نزدیک یہ جو کنایات ہیں یہ فسخ نکاح کا فائدہ نہیں دیتے یہ فسخ نکاح کے لیے نہیں ہیں تو جب فسخ نکاح کے لیے نہیں ہے تو دوسری صورت صرف طلاق ولی رہ گئی تو لہذا اس لیے ان کی وجہ سے طلاق ثابت ہوگی فسخ نکاح تو ثابت نہیں ہوا لیکن طلاق پھر ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو بل اتفاق یہ جو کنایات ہیں یہ فسخ نکاح نہیں جب فسخ نکاح نہیں تو پھر ان کو طلاق ہی قرار دینا پڑے گا اس لیے طلاق کا عدد کم ہوتا ہے ان کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَانْتِقَاسُ الْعَدَدِ لِسُبُوتِ الطَّلَاقِ اور طلاق عدد کا کم ہونا لِسُبُوتِ الطَّلَاقِ وہ طلاق کے ثابت ہونے کی وجہ سے ہے بِنَاءَنْ عَلَى زَوَالِ الْوُسْلَتِ بَوَجَئِ اس کے کہ اس کی وجہ سے جوڑ جو ہے یعنی نکاح کا جوڑ زائل ہو جاتا ہے وُسْلَتُن سواد کے ساتھ وُسْلَتُن کہتے ہیں جوڑ کو جوڑ اور ربت دو چیزوں کے درمیان مراد نکاح ہے تو چونکہ ان کی نایات سے نکاح کا جوڑ ختم ہوتا ہے جب جوڑ ختم ہوا تو پھر اس کو یا تو فسخ نکاح قرار دینا پڑے گا یا طلاق قرار دینا پڑے گا نکاح ختم ہونے کی تو یہی دو صورتیں ہیں اور بل اتفاق یہ فسخ تو نہیں جب فسخ نہیں تو پھر ان کو طلاق ہی قرار دینا پڑے گا تو اس صورت میں طلاق کا عدد کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَنْتِقَاسُ الْعَدَدِ لِسُبُوتِ طَلَاقِ اور طلاق کے عدد کا کم ہونہ وہ طلاق کے ثابت ہونے کی وجہ سے ہے بِنَاً عَلَى زَوَالِ الْوُسْلَتِ بِنَا بَرْ اس کے کے اس کی وجہ سے نکاح کا جو جوڑ ہے وہ زائل ہو جاتا ہے وَإِنَّمَا يَسِحُنِيَتُ السَّلَاسِ فِيهَا یہ کب احتراز کا جواب دے رہے ہیں احتراز یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو کنایات ہیں یہ اپنے معنی کا فائدہ دیتے ہیں تو انتی بائنن نے جدائی کے معنی کا فائدہ دیا تو پھر تو اسے ایک ہی طلاق ہونی چاہیے تین تو ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن آپ احناف کہتے ہیں کہ تین کی نیت بھی صحیح ہے تو اس کا بھی آپ جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسِحُنِيَتُ السَّلَاسِ فِيهَا کہ ان کے اندر تین کی نیت بھی صحیح ہے لِتَنَوُعِ الْبَيْنُونَتِ إِلَىٰ غَلِيزَةٍ وَخَفِیفَةٍ بوجہ بینونت کے متنوع ہونے کے غلیزہ اور خفیفہ کی طرف اس لیے کیونکہ بینونت کی دو انواع ہیں ایک بینونت خفیفہ ہے حل کی جدائی اور ایک بینونت غلیزہ ہے سخت جدائی جو تین طلاقوں سے آتی ہے تو لہذا ایک کی نیت بھی صحیح اور تین کی نیت بھی صحیح ہے لیکن دو کی نیت صحیح نہیں کیونکہ وہ عدد محض ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسِحُنِيَتُ السَّلَاسِ فِيهَا اور ان کے اندر تین کی نیت بھی صحیح ہے لِتَنَوُعِ الْبَيْنُونَتِ إِلَى غلیزتِم وَخَفِیفتِم اس لئے کیونکہ بینونت متنوع ہوتی ہے غلیزہ اور خفیفہ دو قسموں کی طرف وَإِعِنْدًا عِدَامِ النِّيَتِ يَسْبُطُ الْأَدْنَى اور نیت جب نہ پائی جائے تو اس وقت ادنہ ثابت ہو جائے گا معلومہ انتی بائنن میں بینونت خفیفہ کا بھی احتمال اور بینونت غلیزہ کا بھی تو اگر بینونت غلیزہ کی نیت نہیں ہے ان کی نیت نہیں ہے تو پھر ادنہ یعنی ایک طلاق تو ضرور ثابت ہو جائے گی یہ معنی ہے وَإِنْدًا عِدَامِ النِّيَتِ اور نیت کے معدوم ہوتے وقت یعنی جس وقت نیت نہ پائی جائے تین طلاقوں کی یا بینونت غلیزہ کی نیت جب نہ پائی جائے تو يَسْبُطُ الْأَدْنَى تو ادنہ بینونت ثابت ہو جائے گی یعنی بینونت خفیفہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی آگے دیکھئے وَلَا تَصِحُ نِيَتُ سِنْتَئِنِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ یہ بات پہلے بھی بیان ہو گئی کہ کنایات کے ذریعے ایک کی نیت بھی صحیح اور تین کی نیت بھی صحیح لیکن دو کی نیت صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَلَا تَصِحُ نِيَتُ سِنْتَئِنِ اور ان کے ذریعے دو کی نیت صحیح نہیں ہے عِنْدَنَا ہمارے نزدیک خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَخِلَافْ امَامِ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهُ ہمارے نزدیک کیوں نہیں دو کی نیت صحیح کہتے ہیں لیکن اَنَّهُ عَدَدٌ اس لیے کیونکہ دو جو ہے وہ عدد ہے وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ اور تحقیق کے بعد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کیونکہ دو عدد ہے اور بائنن کا لحظ تو مفرد ہے اور مفرد الفاظ کے اندر مفرد معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے اس سے یا تو مفرد حقیقی مراد لیں گے یا مفرد حکمی مراد لیں گے یعنی سب کا مجموعہ یعنی پوری جنس جبکہ دو وہ تو مفرد نہیں ہیں وہ تو عدد ہے بھئی تو مفرد الفاظ کے اندر مفرد کے معنی ملحوظ ہوتا ہے یہ بات چند سبق قبل گزری تھی بھئی ہاں البتہ امام زفر رحم اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان میں دو کی نیت بھی सہی ہے اور ان کی دلیل بھی پیچھے گزری تھی دو تین سبق قبل بھئی امام زفر فرماتے ہیں کہ جب ان کی نایات کے ذریعے تین کی نیت سہی ہے تو تین تو ہے کل اور دو ہے اس کا جز تو جب کل کی نیت سہی ہے تو اس کے جز یعنی دو کی نیت بھی سہی ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِن قَالَ لَهَا اِعْتَدِّي 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 وَقَالَ نَوَيْتُ بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالْبَاقِ حَيْزًا دُّيِّنَ فِي الْقَضَائِ سورت مسئلہ یہ خاوند نے بیوی سے کہا اعتد دی اعتد دی اعتد دی تین مرتبہ کہا اور اعتد دی یہ تو کنایا ہے طلاق سے اس میں طلاق کے معنی کا بھی احتمال اور غیر طلاق کا بھی احتمال اب خاوند سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا نیت تھی وہ کہتا ہے پہلا لفظ اعتد دی جب میں نے کہا تو میری طلاق کی نیت تھی اور باقی جو میں نے اعتد دی کہا اس کے ذریعے میری نیت تھی کہ تو عدت گزار یعنی حیز گزار تو پہلے سے میں نے طلاق دی ہے اور باقیوں میں اس کو حیز گزارنے کا حکم دے رہا ہوں یعنی عدت اب تو گزار میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں قضاءن بھی خاوند کی تصدیق کی جائے گی قاضی بھی کیا کرے گا خاوند کی تصدیق کرے گا قسم کے ساتھ تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهَا اِعْتَدِّي 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 وَقَالَ اور پھر خاوند کہتا ہے نویت بالعولہ طلاقن کے پہلے اعتد دی کے ذریعے میں نے طلاق کا ارادہ کیا تھا اور بالباقی حیزن اور باقی دو کے ذریعے میں نے حیز کا ارادہ کیا تھا دُیِّنَ فِي الْقَضَائِ تو قضاء کے اندر بھی اس خاوند کی تصدیق کی جائے گی لِأَنَّهُ نَوَى حَقِقَتَ كَلَامِهِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کا ارادہ کیا تھا اعتد دی کا کیا معنی ہے تو عدد گزار تو اس نے بھی حقیقی معنی کا ہی ارادہ کیا پہلے سے طلاق کا ارادہ کیا اور باقی دو سے حقیقتا عدد گزارنے کا یعنی حیز گزارنے کا ارادہ کیا ہے اور یہ اس کا حقیقی معنی ہے تو لہذا قاضی بھی کیا کرے گا اس کی تصدیق کرے گا لِأَنَّهُ نَوَى حَقِقَتَ كَلَامِهِ اس لیے کیونکہ خاوند نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے وَلِأَنَّهُ يَأْمُرُمْ رَأَتَهُ فِي الْعَادَتِ بِلِعْتِدَادِ بَعْدَتَ تَلَاقِ اور نیس عادت بھی اسی طرح ہے خاوند جب بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کو عدد گزارنے کا حکم دیتا ہے تو یہاں پر بھی پہلے سے طلاق دے دی اور بعد والوں کے ذریعے عدد گزارنے کا حکم دے رہا ہے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ يَأْمُرُمْ رَأَتَهُ فِي الْعَادَتِ اس لیے کیونکہ خاوند اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے فِي الْعَادَتِ عام لوگوں کی عادت میں بِلِعْتِدَادِ عِدَتَ گزارنے کا بعد الطلاقی طلاق کے بعد فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ تو ظاہر بھی اس کا گواہ ہے ظاہر بھی خاوند کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے وَإِنْ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْبَاقِشَئِ عَنْفَهِيَ سَلَاسٌ اور اگر خاوند سے پوچھا گیا ہاں بھئی آپ نے کیا نیت کی تھی اس نے کہا پہلی کے ذریعے تو میں نے طلاقی نیت کی تھی اور باقی دو کے ذریعے میں نے کوئی نیت نہیں کی تو کہتے ہیں اس صورت میں تین طلاقیں ہو جائیں گی اس صورت میں تین طلاقیں ہو جائیں گی بھئی کیوں تین طلاقیں کیوں ہوں گی اس نے تو صرف پہلی کے ذریعے طلاق کا ارادہ کیا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب خامن نے پہلے کہا اعتد دی اور ارادہ کس کا کیا طلاق کا تو گویا مذاقرہِ طلاق شروع ہو گیا کیونکہ طلاق کی بات چل پڑی ہے اور مذاقرہِ طلاق کی اندر ہم نے بتایا تھا اعتد دی کو کوئی شخص ذکر کرے گا تو کیا واقع ہوگی طلاق واقع ہوگی کیونکہ خاضی کو دلیل چاہیے اور دلیل تو خامن کی نیت ہے خامن کی نیت ہم پوچھیں گے لیکن یہاں مذاقرہِ طلاق خامن کو جھٹلا رہا ہے جب پہلی دفعہ انتی طالق ان کے اہدی امال ہوا طلاق کی بات شروع ہو گئی تو اگلے اعتد دی سے بھی اب کیا مراد لیں گے طلاق ہی مراد لیں گے کوئی اور معنی مراد نہیں لیں گے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْبَاقِ شَيْئَنَ اور اگر خامن کہتا ہے میں نے باقی کے ذریعے کسی چیز کی نیت نہیں کی فَهِيَ سَلَاسُ ان تو تین طلاقیں ہو جائیں گی لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَا بِالْأُولَةَ طَلَاقَ اس لیے کیونکہ خامن نے جب پہلے اعتد دی کے ذریعے طلاقی نیت کر لی سارا الحال وحال مذاکرات طلاقی تو یہ حالت مذاکرہ طلاق والی حالت ہو گئی فَتَعِيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلْتَلَاقِ بِحَادِهِ دَلَالَتِ تو باقی دو بھی طلاق کے لیے متعین ہو گئے اس دلالت کی وجہ سے معلوم ہوا مذاکرہ طلاق صرف بیوی کے طلاق کے بارے میں بحث کرنے سے نہیں ثابت ہوتا بلکہ طلاق کی بات بھی آ جائے تو مذاکرہ طلاق ثابت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فَتَعِيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلْتَلَاقِ بِحَادِهِ دَلَالَتِ تو باقی دو بھی طلاق کے لیے ہی متعین ہو جائیں گے اس دلالت کی وجہ سے فَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْي النِّيَّتِ لہذا نیت کی نفی میں خاون کی تصدیق نہیں کی جائے گی خاون تو کہتے ہیں میری کوئی نیت نہیں تھی لیکن ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے بِخِلافِ مَا اِذَا قَالَ لَمْ أَنْوِي بِالْكُلِّ تَلَاقَ بَخِلافِ اس صورت کے کہ جب خاون کہتا ہے لَمْ أَنْوِي کہ میں نے نیت نہیں کی بِالْكُلِّ سَبْ کے ذریعے اَتْتَلَاقَ تَلَاقِ کی میں نے سب کے ذریعے تلاقی نیت نہیں کی یعنی کسی کے ذریعے بھی میں نے تلاقی نیت نہیں کی تو اگر خاون یہ کہتا ہے لَمْ أَنْوِي بِالْكُلِّ تَلَاقَ کہ میں نے کسی کے ذریعے بھی تلاقی نیت نہیں کی حَيْسُ اللَّهِ يَقَعُ شَيْئُن اس صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا جب کہا تھا پہلی میں میں نے تلاقی نیت کی ہے تو مذاکرہ تلاق شروع ہو گیا لہذا اگلی دو کو بھی کیا شمار کریں گے جب خاون نے کوئی نیت نہیں کی تو وہ بھی تلاق شمار کریں گے اور اگر خاون نے یہ تینوں لفظ ذکر کیے اعتد دی اعتد دی اعتد دی اور کسی میں کوئی نیت نہیں کی اور اب وہ کہتا ہے کہ میری تو نیت تلاقی نہیں تھی تو اب ہم تصدیق کریں گے کیونکہ یہاں کوئی مذاکرہ تلاق نہیں ہے یہاں کوئی مذاکرہ تلاق نہیں کیونکہ پہلی سے بھی اس نے تلاقی نیت نہیں کی بھئی یہ دوسری صورت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے حَيْسُ اللَّهِ يَقَعُ شَيْئِ کیونکہ کچھ بھی واقع یہاں نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا ظاہر نہیں ہے جو اس خاون کو جھٹلا رہا ہو وَبِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اور بخلاف کچھ صورت کے جب خاون یوں کہتا ہے اگر خاون یوں کہتا ہے میں نے آخری اعتد دی کے ذریعے تلاقی نیت کی تھی پہلی دو میں میں نے کوئی نیت نہیں کی تو اس صورت میں بھی ایک ہی تلاق واقع ہوگی کیونکہ آخری میں اس نے تلاقی نیت کی ہے اور پہلی دو وہ تو مذاکرہ تلاق سے پہلے کی بات ہے تو وہ جو پہلے دو اعتد دی ہیں وہ تو مذاکرہ تلاق سے پہلے تھے لہذا ان کو تلاق نہیں قرار دیا جائے گا تو کہتا ہے وَبِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اور بخلاف اس صورت کے جب خاون نے کہا نوائی تُبِسَالِسَتِ تَلَاقَ دُونَ الْأُولَ يَعِنِ کہ میں نے تیسری کے ذریعے تلاق کا ارادہ کیا ہے دونَ الْأُولَ يَعِنِ نہ کہ پہلی دو کے ذریعے حَيْسُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَتُن کیونکہ یہاں پر صرف ایک ہی تلاق واقع ہوگی لَأَنَّ الْحَالَ عِنْدَ الْأُولَ يَعِنِ لَمْ تَكُنْ حَالَ مُزَاكَرَتِ تَلَاقِ اس لیے کیونکہ پہلے دو کنایوں کے وقت حال جو ہے وہ مذاکرہ تلاق والا نہیں تھا وَفِي قُلِّ مَوْزِعِ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْي النِّيَّةِ اِنَّمَا يُصَدَّقُ مَعَ الْيَمِينَ یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں بعض جگہ کہ قاضی خوابند کی تصدیق کرے گا تو یہ ویسے تصدیق نہیں کرے گا قسم کے ساتھ اس کی تصدیق کرے گا خوابند قسم اٹھا کر کہے گا کہ واللہ میری تلاق کی نیت نہیں تھی تو کہتے ہیں وَفِي قُلِّ مَوْزِعِ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْي النِّيَّةِ اور ہر ایسا مقام جس میں خوابند کی تصدیق کی جائے گی نیت کی نفی پر اِنَّمَا يُصَدَّقُ مَعَ الْيَمِينَ تو وہ قسم کے ساتھ ہی تصدیق کی جائے گی لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْإِخْبَارِ عَمَّا فِي زَمِيرِهِ خوابند کیا کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی معلوم ہو وہ اپنے دل کی خبر دے رہا ہے اپنے دل کی خبر دے رہا ہے اور دل کی خبر دینے میں تو انسان امین ہے امانتدار ہے اور امین کی بات جیسے قسم کے ساتھ قبول کی جاتی ہے تو اس خوابند کی بات بھی قسم کے ساتھ قبول کی جائے گی کیونکہ دل کی بات کو تو اس کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں تو وہ اس میں امین کی طرح ہے جیسے کہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی بات جیسے قسم کے ساتھ قبول کی جاتی ہے یہاں اس کی بات بھی قسم کے ساتھ قبول کی جائے گی تو کہتے ہیں لئنہو امین فی الاخبار عمّا فی ضمیری ہی اس لئے کیونکہ وہ امانت دار ہے فی الاخبار خبر دینے میں عمّا فی ضمیری ہی وہ جو اس کے دل میں ہے والقول قول الامین مع الیمین اور قول جو ہے وہ امین کا معتبر ہوتا ہے مع الیمین ساتھ قسم کے آگے دیکھئے باب تفویزِ طلاق فصلن فی الاختیار باب تفویزِ طلاق فو وزی فو وزی تفویز کا معنی ہے سپورد کرنا بعض اوقات خاون طلاق کو بیوی کے سپورد کر دیتا ہے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہے تو طلاق دے دے تو خاون نے اختیار کس کو دے دیا بیوی کو دے دیا تو اس باب کے اندر صاحبِ ہدایہ اس تفویزِ طلاق کو بیان کریں گے کہ خاون طلاق اس کے سپورد کر دے بیوی کے یا بعض اوقات خاون کسی اور کے سپورد کر دیتا ہے خاون ایک آدمی سے کہتا ہے کہ تم جا کر میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دو تو دیکھو خاون نے اس کو وکیل بنا دیا اس کو اختیار دے دیا طلاق دینے کا تو اس کو تفویزِ طلاق کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں باب تفویزِ طلاق یہ باب ہے طلاق سپورد کرنے کے بارے میں فصلن فی الاختیار یہ فصل ہے اختیار کے بارے میں یاد رکھو جیسے طلاق دو قسم پر ہے ایک سریح اور ایک کنایا سریح ہے صاف لفظوں میں طلاق اور کنایا جس میں اور معانی کا بھی احتمال ہو یعنی گول مول بات اسی طرح یہ جو خاون بیوی کو طلاق کا اختیار دیتا ہے یہ بھی دو قسم پر ہے یا سریح ہوگا یا کنایا سریح مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے دیکھو تلقی نفس کی سریح لفظ استعمال کر رہا ہے خاون تو دیکھو یہ اختیار دے رہا ہے طلاق کا اور سریح لفظ کے ساتھ اور بعض اوقات گول مول لفظ کے ساتھ خاون دے اختیار دے گا مثلا خاون کہتا ہے اختاری تو اختیار کر لے اب اس میں طلاق کا بھی احتمال ہے کہ تو مجھ سے جدائی چاہتی ہے تو اپنے آپ کو اختیار کر لے تو مجھ سے جدائی ہو جائے گی یا کسی اور چیز میں اختیار دیتا ہے اس کو خاون کہ اس نفقے یا اس نفقے میں سے جو تو چاہتی ہے اختیار کر لے یا اس کپڑے اور اس کپڑے میں سے جو تو چاہتی ہے اختیار کر لے وہ تو لے لے تو اختاری اس کے اندر طلاق حوالے کرنے کا بھی احتمال اور غیر طلاق کا بھی احتمال تو معلوم ہوا خاون جو بیوی کو بیوی کو طلاق سپرد کرتا ہے یا تو یہ سریح لفظ سے ہوگا یا کنائے سے اور پھر کنائے کے اندر یا تو خاون اختاری کا لفظ استعمال کرے گا یا امرو کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو یا اس کو استعمال کرے گا یا سریح لفظ استعمال کرے گا یا ساتھ مشیت وغیرہ کہ اگر تو چاہتی ہے تو چاہتی ہے تو ان کو الگ الگ فصلوں میں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے یہ پہلی فصل ہے اختیار کے بارے میں کہ خاون نے اختاری کہا ہے کیا کہا ہے اختاری تو اختیار کر لے اگلی فصل آئے گی کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں مسائل صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد مشیت کے بارے میں اگر خاون مشیت کو بھی ذکر کر دیتا ہے جب تو چاہتی ہے تو ان تینوں کو الگ الگ فصلوں میں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے اور یہ سب کسمیں ہیں باب و تفویزی طلاق کے اندر ان سب میں خاون بیوی کو طلاق حوالے کر رہا ہے تو کہتے ہیں باب و تفویزی طلاق یہ باب ہے طلاق سپرد کرنے کے بارے میں فصلن فی الاختیاری یہ فصل ہے اختیار کے بارے میں یعنی وہ اختاری کا لفظ جو خاون ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں مسائل ذکر کریں گے وَإِذْ قَالَ الْإِمْرَأَتِهِ اختارِی اور جب خاون نے اپنی بیوی سے کہا اختاری کہ تو اختیار کر لے یَنْوِ بِذَالِكَ تَلَاقَ اور خاون اس کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے یہ قید ضروری ہے بھئی کیونکہ اختاری کی نائیہ ہے اور کنائے کے اندر نیت ضروری ہے کیونکہ وہاں اور معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ الْإِمْرَأَتِهِ اَجَبْ خاون نے اپنی بیوی سے کہا اختاری کہ تو اختیار کر لے یَنْوِ بِذَالِكَ تَلَاقَ اس کے ذریعے خاون طلاق کی نیت کرتا ہے اَوْ قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ یا خاون بیوی سے کہتا ہے تَلِّقِي نَفْسَكِ تو اپنے آپ کو تلاق دے دے دیکھو یہ سریح آگیا اس میں نیت کی ضرورت نہیں فَلَهَا أَن تُلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَالِكَ تو عورت کو یہ حق ہے اَن تُلِّقَ نَفْسَهَا کہ وہ اپنی ذات کو تلاق دے دے مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَالِكَ جب تک وہ اس مجلس میں موجود ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب خاون بیوی کو تلاق کا اختیار دیتا ہے تو وہ مجلس تک رہے گا وہ مجلس تک رہے گا اور مجلس ختام تو اختیار بھی ختم اور اگر مجلس تو نہیں ختم ہوئی لیکن بیوی نے کوئی ایسا عمل کیا جو اعراض پر دلالت کر رہا ہے مو موڑنے پر کہ وہ اس بات سے مو موڑ رہی ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تو پھر اس صورت کے اندر بھی مجلس بے شک وہی ہو لیکن اس صورت میں جب اعراض پایا جائے گا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا مثلا خامد نے بیوی سے کہا اختاری اور بیوی یہ بات سنتے ہی کھڑی ہو گئی بس اس کا اٹھنا یہ اعراض پر دلالت کر رہا ہے معلوم ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی دیکھو ابھی مجلس نہیں بدلی وہ وہی پر ہے عورت لیکن صرف اعراض والی ایک چیز آ گئی تو اس کا اختیار ختم لیکن اگر وہ صرف اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ آواز دے کر گواہوں کو بلا رہی ہے گھر کے باقی افراد کو کہ یہ مجھے اختیار دی اس نے دے دیا ہے تم سب آ جاؤ گواہ ہو جاؤ میں اپنے آپ کو طلاق دینے لگی ہوں تو اس صورت میں پھر یہ کھڑا ہونا اعراض پر نہیں دلالت کرے گا لہذا اس کو اختیار رہے گا یا اسی طرح خاون نے بیوی سے کہا اختاری تو اپنے آپ کو اختیار کریں یعنی اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہے تو طلاق دے دے اور عورت نے موبائل نکالا اور اپنی والدہ کو فون کیا اور ان کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دی دیکھو اس نے یہ والی بات چھوڑ کر ایک اور بات شروع کر دی ایک نیا کام شروع کر دیا تو یہ بھی اعراض پر دلالت کر رہا ہے اب بے شک وہ وہیں بیٹھی ہے مجلس وہی ہے لیکن اس کا اختیار ختم ہو گیا کیونکہ اس کا نئی بات کے اندر شروع ہو جانا وہ اعراض پر دلالت کر رہا ہے لیکن اگر اس نے فون صرف اس لئے ملایا ہے کہ اب اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ فون ملانا اعراض پر دلالت نہیں کرے گا تو حاصل کلام کیا اگر خاون بی بی کو اختیار دے گا تو کب تک رہے گا مجلس کے اختتام تک جتنی بھی لمبی مجلس ہو جائے چاہے ایک گھنٹ ہے دو گھنٹے ہے چار گھنٹے ہے چھے گھنٹے ہیں جب تک مجلس ہے عورت کو اختیار ہے لیکن اگر کوئی ایسا کام پایا گیا جو اعراض پر دلالت کر رہا ہے تو پھر اختیار ختم ہو جائے گا چاہے مجلس وہی ہو لیکن اعراض والی چیز آگئی تو اختیار ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں تو اس عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے دے جب تک وہ اس مجلس میں ہے اگر وہ عورت اس مجلس سے اٹھ گئی یا وہ کسی اور کام میں شروع ہو گئی کسی اور کام میں شروع ہو گئی اگرچہ مجلس وہی ہے تو خرج الامر میدیہ تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اختیار ختم ہو جائے گا لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمَجْلِسُ بِأِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہُمْ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ مخیرہ وہ عورت جس کو خاون نے اختیار دیا ہے تو یہ عورت کیا کہلاتی ہے مخیرہ اس لیے کیونکہ مخیرہ کے لیے لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمَجْلِسُ مخیرہ کے لیے مجلس ہی ہوتی ہے یعنی مجلس تک ہی اس کو اختیار رہتا ہے بِأِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہُمْ صحابہ رضی اللہ عنہُمْ کے اجماع سے یعنی ان کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ جس عورت کو خاون اختیار دیتا ہے اس کے لیے وہ مجلس ہے اس مجلس تک اس کو اختیار رہتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمَجْلِسُ بِأِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اس لیے کیونکہ مخیرہ جو ہے اس کے لیے مجلس ہوتی ہے صحابہ کے اجماع سے وَلِأَنَّهُ تَمْلِقُ الْفِعْلِ مِنْحَا اور نہیں اس لیے کیونکہ یہ جو خاون نے کیا کیا ہے اختاری کہا ہے یا تلقی نفسہ کی کہا ہے تو اس میں خاون بیوی کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے طلاق کا آپ کا تقاضہ کرتی ہیں اسی مجلس میں تملیکات جب بھی ایک آدمی کو آپ کسی چیز کا مالک بنائیں تو اسی مجلس میں اس کی طرف سے جواب ضروری ہے ورنہ اس کا اختیار ختم ہو جائے گا مثلا آپ بیع و شیرہ کرتے ہیں تو جس مجلس میں ایجاب ہو اسی مجلس میں قبول ضروری ہے مثلا آپ کی یہ کتاب ہے آپ نے اپنے ساتھی سے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی آپ اس کتاب کا مالک بنا رہے ہیں بیع کے ذریعے تو اسی مجلس میں اس کی طرف سے قبول بھی ضروری ہے اسی مجلس میں اس کی طرف سے قبول بھی ضروری ہے اگر وہ اس مجلس میں قبول نہیں کرے گا تو پھر آپ کا یہ ایجاب باطل ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ ایجاب مجلس کے بعد بھی باقی رہے پھر تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے مثلا کہ آدمی کو آپ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی اور اگر یہ اختیار مجلس کے بعد بھی رہا تو آپ کوئی جواب نہیں دیا اٹھ کر چلا گیا اب آپ کو نہیں پتا پتا نہیں یہ خریدتا یا نہیں خریدتا اور کسی اور کو بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ آپ اس کو ایجاب کر چکے ہیں تو لوگ تنگی اور مشکل میں پڑ جائیں گے حرج میں پڑ جائیں گے لہذا تملیکات میں کیا ضروری ہے کہ اسی مجلس میں جواب ہونا چاہیے اسی مجلس میں قبول ہونا چاہیے تو ایک تو صحابہ کا اجمع آ گیا بھئی کہ مجلس پر اختیار رہے گا آپ عقلی دریل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ولی انہو تملیک الفعل منہا اور نیت اس لیے کیونکہ یہ خاون کی طرف سے عورت کو فیل کا مالک بنانا ہے خاون اس کو فیل طلاق کا مالک بنا رہا ہے والتملیکات تقتزی جواباً فی المجلسی اور تملیکات جو ہیں یہ تقاضہ کرتی ہیں جواب کا اسی مجلس میں مالک بنانا اسی مجلس میں جواب کا تقاضہ کرتا ہے ورنہ تو میں نے بتایا لوگ حرج میں اور تنگی میں پڑ جائیں گے کہ کسی کو ایک دفعہ اجاب کر دیا اب وہ ساری زندگی جب مرضی چاہے قبول کر لے لوگ تنگی اور حرج میں پڑ جائیں گے مثلا آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں یہ گاڑی آپ کو میں نے دس لاکھ میں بیش دی اور اس نے مجلس میں قبول نہیں کیا لیکن اگر اختیار بعد میں بھی باقی رہتا ہے قبول کا تو بعد میں وہ کسی دن آ کر کہہ دے گا مجھے قبول ہے حالانکہ آپ کا تو ارادہ بدل چکا ہے اب گاڑی بیشنے کا ارادہ نہیں تو دیکھو لوگ تنگی اور حرج میں پڑ جائیں گے تو کہتے ہیں کما فی البیعی جیسے کہ بیع کے اندر ہوتا ہے لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ اُعْتُبِرَتْ سَاعَتًا وَاحِدَةً لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ اس لیے کیونکہ مجلس کی جو گھڑیاں ہیں مجلس کے جو اوقات ہیں اُعْتُبِرَتْ سَاعَتًا وَاحِدَةً ان کو ایک ہی گھڑی شمار کیا جاتا ہے مجلس کے اوقات کو ایک ہی وقت سارا شمار کیا جاتا ہے آپ بھی جیسے دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن مثلا آیت سجدہ کا تقرار کر رہا ہے تو ایک مجلس کے اندر ایک آیت سجدہ کو جتنی مرتبہ بھی حافظ قرآن پڑھ لے ایک ہی سجدہ اس پر واجب ہوگا اس لیے کیونکہ مجلس کے اوقات کو ایک ہی وقت شمار کیا جاتا ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ اُعْتُبِرَتْ سَاعَتًا وَاحِدَةً اس لیے کیونکہ مجلس کی جو گھڑیاں ہیں جو اوقات ہیں ان کو ایک ہی وقت شمار کیا جاتا ہے إِلَّا أَنَّ الْمَجْلِسَ تَارَتَنِيَتَ بَدَّلُوا بِذَّحَابِ عَنْهُ ذَحَابِ عَنْهُ اس سے چلے جانے سے کبھی کبھار مجلس کیسے بدلتی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں وَمَرَّتًا بِلِشْتِغَالِ بِعَمَلٍ آخَرَ اور کبھی کبھار مجلس بدل جاتی ہے بِلِشْتِغَالِ بِعَمَلٍ آخَرَ کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے تو یہاں بھی حقیقتاً تو مجلس نہیں بدلی لیکن حکماً مجلس بدل گئی اس مجلس الاقل غیر مجلس المناظرہ تھی وَمَجْلِسُ الْقِتَالِ غَيْرُهُمَا اس مجلس الاقل غیر مجلس المناظرہ تھی جیسے کھانے پینے کی جو مجلس ہے وہ غیر ہے مجلس مناظرہ سے یہ غیر ہے مجلس مناظرہ سے جیسے چند ساتھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں یہ ایک مجلس ہے اور کھانے کے اختتام تک ان میں بحث و تقرار اور مناظرہ شروع ہو گیا کسی مسئلے پر تو اب ہم کہیں گے مجلس بدل گئی کیونکہ پہلے مجلس اور تھی وہ کھانا کھانے کی مجلس تھی اور یہ مناظرے کی مجلس ہے تو دیکھو حالت بدل گئی ایک نئے کام میں شروع ہو گئے یہ اسی طرح پھر بعد میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو اب یہ لڑائی جھگڑا یہ تیسری مجلس گویا شروع ہو گئی کھانے کی مجلس اور تھی مناظرے کی مجلس اور تھی اور یہ اب لڑائی ہاتھا پائی کی جو مجلس ہے یہ اور ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کھانے پینے کی مجلس وہ غیر ہے مناظرے کی مجلس سے و مجلس القتال غیروہما اور لڑائی جھگڑے کی جو مجلس ہے وہ ان دونوں کے علاوہ ہے ویبتل خیاروہ بمجرد القیامی میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر خاون نے بیوی کو اختیار دیا اور بیوی کھڑی ہو گئی تو اس کا اٹھنا اعراض پر دلالت کرتا ہے لہذا اس کا اختیار باطل ہو جائے گا تو کہتے ہیں ویبتل خیاروہ بمجرد القیامی اور عورت کا خیار باطل ہو جائے گا بمجرد القیامی محض اٹھنے سے ہی لئنہو دلیل الاعراضی اس لیے کیونکہ یہ اعراض کی دلیل ہے مو موڑنے کی دلیل ہے لیکن میں نے بتایا اگر وہ گواہوں کو بلانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے ان کو آواز دینے کے لیے تو پھر اس کا اختیار باطل نہیں ہے بھئی بخلاف الصرف والسلامی بخلاف بیع الصرف اور بیع الصلم کے لئن المفسدہ ہونا کل افتراخ من غیر قبضین اس لیے کیونکہ وہاں پر مفسد کرنے والی چیز جو ہے الافتراخ من غیر قبضین وہ بغیر قبضے کے جودہ ہونا ہے بھئی دیکھئے ایک تو عام بیع ہے ایک بیع الصرف ایک خاص قسم کی بیع ہے اور اسی طرح ایک بیع الصرف یہ بھی خاص قسم کی بیع ہے عام قسم کی جو بیوع ہوتی ہیں یاد رکھو ان میں تعیین مبیعہ اور ذکر سمن ضروری ہے کیا ضروری؟ تعیین مبیعہ مبیعہ کی تعیین ہونی چاہئے کہ یہ والی چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں تو تعیین مبیعہ بھی ضروری اور ذکر سمن سمن کا ذکر بھی ضروری ہے کہ کتنے میں بیچ رہا ہوں تو عام بیع کے اندر تعیین مبیعہ بھی ضروری اور ذکر سمن بھی ضروری ہے دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی مثلا ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک گائے اسی ہزار روپے میں بیچ دی گائے وہاں موجود نہیں ہیں اب سمن کو تو ذکر کر دیا ہے لیکن مبیعہ متعین نہیں بعد میں جھگڑا ہوگا بائے چاہے گا ایک سستی سی گائے دے دوں اور مشتری چاہے گا اعلی قسم کی گائے مجھے ملے تو دیکھو جھگڑا آئے گا تو تعیین مبیعہ ضروری ہے کہ یہ چیز ہے یہ گائے ہے جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور ذکر سمن بھی ضروری ہے اور یہ تو عام بیع میں اور جبکہ بیع صرف وہ ہے جس کے اندر دونوں طرف دونوں طرف جو عوض ہیں وہ سمن کی قبیل سے ہوں یاد رکھو سمن تین چیزیں ہیں سونا چاندی اور کرنسی سونا چاندی اور کرنسی یہ جو نوٹ وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو سونا اور چاندی یہ خلقتن سمن ہے اللہ تعالی نے ان کو پیدا ہی بطور سمن کے کیا ہے چنانچہ اسی سونے سے پھر اشرفی بنتی ہے یعنی دینار اور اس چاندی سے درہم پھر بنائے جاتے ہیں تو یہ خلقتن ہی سمن ہیں جبکہ کرنسی جو ہے اس کو ہم نے مقرر کیا ہے سمن کے طور پر سونے اور چاندی کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور کرنسی کو ہم نے مقرر کیا ہے تو بہرحال یہ تین چیزیں سمن کی قبیل سے ہیں تو بیع صرف اسے کہتے ہیں کہ دونوں طرف جو عوض ہیں وہ سمن کی قبیل سے ہوں یعنی سونا چاندی یا کرنسی ہو مثلا آپ سونا دے کر سونا خریدتے ہیں یا چاندی دے کر چاندی خریدتے ہیں یا کرنسی دے کر کرنسی خریدتے ہیں یہ سب بیع صرف ہیں چاہے دونوں طرف ایک جن سو پھر تو برابری ضروری ہے اور اگر جن سے الگ الگ ہوں پھر کمی بیشی جائز ہے مثلا آپ نے سونا دیا اور چاندی خرید لی یا چاندی دی اور سونا خرید لیا یا کرنسی دی اور سونا خرید لیا اب سونار کے پاس زیور بنوانے گئے کرنسی دی اور زیور خرید لیا تو یہ سب کیا ہیں بیعے صرف ہیں جس میں دونوں طرف عیوز جو ہیں وہ سمن کی قبیل میں سے ہیں اور بیعے صرف میں یاد رکھو عیوزین پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے اگر قبضے کے بغیر دونوں جدہ ہو گئے تو بیعے صرف باطل مثلا ایک آدمی کے ساتھ آپ نے بیعے صرف کی آپ نے اس کو کہا میں آپ کو یہ ایک لاکھ ڈالر دیتا ہوں اور آپ مجھے اس کے عیوز پاکستانی کرنسی دیتے ہیں تو اب دیکھو دونوں طرف کرنسی ہے تو یہ بیعے صرف ہے اور بیعے صرف میں کیا ضروری مجلس کی اندر عیوزین پر قبضہ ضروری ہے آپ نے بیع کر لی آپ نے اس کو ڈالر دے دیئے اس نے کہا آپ بیٹھیں میں ساتھ والے کمرے سے پیسے لے کر آتا ہوں نہیں بھائی آپ جیسے ہی یہاں سے اٹھیں گے بیع باطل ہو جائے گی ضروری ہے کہ دونوں اسی مجلس میں عیوزین پر قبضہ کریں اور اسی طرح بیعے صلم ہے بیعے صلم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو پیسے دیتے ہیں کہ مثلا مجھے تین ماہ بعد فلان قسم کی گندوں آپ نے دینی ہے یہ پیسے آپ لے لیں اور تین ماہ بعد فلان فلان قسم کی اتنی اتنی گندوں آپ نے دینی ہے تو اس کے اندر دیکھو سمن اسی مجلس میں دیے جاتے ہیں اور مبیعہ جو ہے وہ خاص متعین مدت کے بعد ملے گا اس کو بیعے صلم کہتے ہیں اور اس کی شرائط ہیں باقاعدہ جو علماء ذکر فرماتے ہیں کتب فقہ کے اندر ذکر ہیں تو یہ جو بیعے صلم ہے اس کے اندر جو سمن آپ دیں گے اسی مجلس میں گندوں تو تین مہینے بعد مثلا ملے گی لیکن سمن آپ ابھی دیں گے یہ سمن کو راس المال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں راس المال تو راس المال پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے تو اب بات چل رہی تھی کہ خاون نے بیوی کو اختیار دیا اور بیوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہتے ہیں اس کا اختیار باطل ہو گیا کیونکہ اس کا اٹھنا اعراض پر دلالت کرتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بیعے صرف میں دونوں عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے اور بیعے صلم میں راس المال پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے لیکن وہاں آپ کہتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی کھڑا ہو گیا پھر بھی بیعہ باطل نہیں پھر بھی بیعہ باطل نہیں تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ بھئی وہاں پر بغیر قبضے کے مجلس سے جدہ ہونا یہ بیعہ کو باطل کرے گا اعراض والی کوئی چیز وہ اس بیعہ کو باطل نہیں کرے گی جبکہ یہ اختیار یہ تو اعراض والی چیز سے بھی باطل ہو جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہے اختیار کے اندر اعراض سے بھی اختیار ختم ہو جائے گا جبکہ بیعہ صرف اور بیعہ صلم میں اعراض وغیرہ سے عقد ختم نہیں ہوگا بلکہ اگر عوضین پر قبضہ کیے بغیر مجلس سے جدہ ہو جائیں پھر بیعہ باطل ہو گی کہتے ہیں بخلاف الصرف والسلامی بخلاف بیعہ صرف اور بیعہ صلم کے لئن المفسدہ ہونا کل افتراق من غیر قبضین اس لئے کیونکہ عقد کو فاسد کرنے والی چیز وہاں پر الافتراق من غیر قبضین وہ جدہ ہونا ہے بغیر قبضے کے وہاں عقد کو فاسد کرنے والی چیز کیا ہے بغیر قبضے کے جدہ ہونا یہ عقد کو فاسد کرتا ہے اعراض عقد کو فاسد نہیں کرتا پھر اس میں نیت بھی ضروری ہے اختاری کے اندر کیونکہ اس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے کہتے ہیں پھر خاون کے قول عقد کی نیت بھی ضروری ہے اس لئے کیونکہ یہ کلام یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ خاون اس کو اختیار دے رہا ہے اس کی ذات کے بارے میں اور یہ احتمال بھی ہے کہ خاون اس کو اختیار دے رہا ہے کسی دوسرے تصرف کا غیرہ ہو اس طلاق کے علاوہ کسی اور تصرف کا اختیار دے رہا ہو آگے دیکھئے فَإِن اِخْتَارَتْ نَفْسَحَ فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِكَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً اگر عورت جواب میں کہتی ہے خامن نے کہا تھا اختاری عورت کہتی ہے اختر تو نفسی میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا تو پھر اس صورت میں طلاقِ بائن ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَإِن اِخْتَارَتْ نَفْسَحَ فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِكَ اور اگر خامن کے قول اختاری کے اندر عورت نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا کانت واحدتاً بائنتاً تو ایک طلاقِ بائن ہو جائے گی وَالْقِيَاسُ أَلَّا يَقَعْ بِهَادَا شَيْئِن وَإِنَّوَا الزَّوْجُدْ طَلَاقَ اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے ان کے اس کے لئے کچھ بھی واقع نہیں ہونا چاہیے وَإِنَّوَا الزَّوْجُدْ طَلَاقَ اگرچہ خاون طلاقی نیت کر لے لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَاعَ بِهَادَا اللَّفْزِ اس لئے کیونکہ خاون خود مالک نہیں ہے کہ وہ طلاق واقع کرے بِهَادَا اللَّفْزِ اس لفظ کے ذریعے فَلَا يَمْلِكُ تَفْيزَ إِلَا غَيْرِهِ تو وہ غیر کو بھی طلاق سپرد کرنے کا مالک نہیں اس لفظ کے ذریعے بھئی دیکھو اختاری قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے اگرچہ خاون نیت بھی کرے اس لئے کیونکہ اختار اختار اس مادے سے تو خود خاون طلاق واقع نہیں کر سکتا خاون اگر بی بی کو یوں کہے اختار تو نفسی تو اس سے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی تو جب اختارو کے لفظ کے ذریعے خاون خود طلاق واقع نہیں کر سکتا تو اس لفظ کے ذریعے دوسرے کو بھی طلاق کا مالک نہیں بنا سکتا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے یہ معنی ہے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے وَلْقِيَاسُ أَن لَا يَقَعْ بِهَادَا شَيْئُن اور قیاس تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے کوئی چیز واقع نہ ہو وَإِنَّ وَزَّوْجُدْ طَلَاقَ اگرچہ خاون طلاق کی نیت کر لے لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعِقَعْ بِهَادَا لَفْزِ اس لیے کیونکہ خاون جو ہے وہ مالک نہیں ہے طلاق واقع کرنے کا اس لفظ کے ذریعے فَلَا يَمْلِكُ تَفْوِيزَ إِلَا غَيْرِهِ تو وہ دوسرے کو طلاق سکرد کرنے کا مالک بھی نہیں ہوگا اس لفظ کے ذریعے مگر یہ کہ ہم نے اس کو استحسان قرار دیا ہے صحابہ کے اجماع کی وجہ سے صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ اس کی وجہ سے اگر عورت اپنے آپ کو اختیار کرے گی تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی دیکھو پھر استحسان کا ذکر آیا اور کس کو استحسان کہا اجماع صحابہ کو حالانکہ طلبہ میں عموماً کیا مشہور ہے کہ صرف قیاس خفی کو استحسان کہتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ استحسان وہ متفقن علی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس آج ہے ہاں زیادہ تار اس کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے لیکن قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو تو یہاں پر دیکھو اجماع صحابہ کو استحسان کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس موجود ہے قیاس پر یہ تقاضہ کرتا ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خوابند خود طلاق اس سے نہیں دے سکتا تو دوسرے کو بھی اس سے طلاق کا مالک نہیں بنا سکتا تو کہتے ہیں اب عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ خاون نے اختاری کہا اور عورت نے اخترت نفسی کہا تو طلاق بائن ہونی چاہیے اب اس کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں استدام یستدیم کے معنی ہے دائم رکھنا دائم رکھنا اس لیے کیونکہ خوابند جو ہے ایسے راستے پر ہے کہ وہ نکاح کو دائم بھی رکھ سکتا ہے یا اس عورت سے جدہ بھی ہو سکتا ہے خوابند کو شریعت نے اختیار دیا ہے وہ ایسے راستے پر ہے کہ وہ نکاح کو دائم بھی رکھ سکتا ہے اور اس عورت سے جدائی بھی ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ خوابند ایسے راستے پر ہے کہ وہ اس عورت کے نکاح کو دائم بھی رکھ سکتا ہے یا اس عورت سے جدہ بھی ہو سکتا ہے لہذا خاوند اس بات کا بھی مالک ہوگا کہ وہ اس عورت کو اپنا قائم مقام کر دے اس حکم کے حق میں کونسا حکم کہ وہ نکاح کو دائم بھی رکھ سکتا ہے اور عورت سے جدائی بھی اختیار کر سکتا ہے تو جب خاوند خود اس کا مالک ہے تو بی بی کو بھی اس کا مالک بنا سکتا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح کو دائم رکھے اور چاہے تو نکاح کو توڑ دے جدائی اختیار کر لے تو کہتے ہیں تو خاوند اس بات کا بھی مالک ہوگا کہ وہ اپنی ذات کا قائم مقام اس عورت کو کر دے اس حکم کے حق میں یعنی یہ دائم رکھنے یا جدائی کے حکم میں پھر اس کے ذریعے جو طلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی خاوند نے کہا اختاری اور عورت نے کیا کہا اختار تو نفسی اس سے کونسی طلاق ہوگی طلاق بائن اب اس کی وجہ بھی بتلائیں گے وجہ یہ کیونکہ عورت نے کہا ہے اختار تو نفسی میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا معلوم ہوا عورت نے اپنے نفس کو اپنے لیے خاص کر لیا پہلے عورت کا نفس اپنے لیے خاص نہیں تھا خاوند کو بھی اس پر مل کے نکاح حاصل تھی خاوند بھی جب چاہتا اسے صحبت کر سکتا تھا تو پہلے عورت کی ذات اس کے ساتھ خاص نہیں تھی خاوند بھی صحبت کا مالک تھا بھئی لیکن جب عورت نے کہا اختار تو نفسی میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا معلوم ہوا وہ اپنے نفس کو اپنے ساتھ خاص کر رہی ہے اور اپنے ساتھ خاص ہونے کی یہی صورت ہے کہ خاوند سے جدہ ہو جائے یعنی طلاق بائن آ جائے کونسی بائن طلاق آ جائے طلاق بائن اس میں پھر عورت اپنے نفس کی مالک بن گئی خاوند اب رجوع وغیرہ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں سم ملواقع بہا بائن پھر اس کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوگی لئن اختیار اہا نفس اہا بی ثبوت اختیصاص اہا بہا لئن اختیار اہا نفس اہا اس لئے کیونکہ عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا عورت کا اپنی ذات کو اختیار کرنا بی ثبوت اختیصاص اہا بہا وہ اس نفس کے عورت کے ساتھ خاص ہونے سے ہی ثابت ہوگا عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا یہ کب ثابت ہوگا جب عورت کا نفس عورت کے ساتھ ہی خاص ہو جائے عورت کی ذات عورت کے ساتھ ہی خاص ہو جائے اب ہم کہیں گے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے اپنے اپنے ذات کو اختیار کر لیا ہے اس کی ذات اسی کے ساتھ خاص ہو گئی ہے اب خاوند کا اس پر کوئی حق باقی نہیں ہے تو کہتے ہیں لیا نختیار اہا نفس اہا اس لئے کیونکہ عورت کا اپنی ذات کو اختیار کرنا بی ثبوت اختیصاص اہا بہا وہ یہ ثابت کرنے سے ہوگا کہ اس کے ذات اسی کے ساتھ خاص ہو وَذَلِكَ فِي الْبَائِنِ اور یہ کس میں ہوتا ہے طلاقے بائن میں ہوتا ہے کہ عورت کی ذات عورت کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے خاوند رجوع وغیرہ نہیں کر سکتا وَلَا يَكُونُ سَلَاسًا ہاں اس کے ذریعے تین طلاقیں نہیں ہو سکتی خاوند نے کیا کہا اختاری عورت نے کہا اخترتو نفسی تو تین طلاقوں کی نیت کرے بھی تو بھی تین طلاقیں نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ سَلَاسًا اور تین طلاقیں نہیں ہوں گی وَإِنَّ وَزَّو جُزَلِكَ اگرچہ خاوند اس کی نیت بھی کر لے لِأَنَّ الْإِخْتِعَارَ لَا يَتَنَوَّعُ اس لئے کیونکہ اختیار متنوع نہیں اختیار کی اقسام نہیں ہوتی اختیار میں تو اختیار کیا ہے یا اختیار نہیں کیا اس میں انوار نہیں جبکہ بینونت کے اندر وہاں اقسام تھی ایک بینونت خفیفہ تھی ایک بینونت غلیظہ تھی تو وہاں پر تین کی نیت سے بینونت غلیظہ ثابت ہو جاتی تھی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِخْتِعَارَ لَا يَتَنَوَّعُ اس لئے کیونکہ جو اختیار ہے اس میں تنوع نہیں ہے اس میں اقسام نہیں ہیں بخلاف العبانتی بخلاف جدا کرنے کے لئے اَنَّ الْبَيْنُونَتَ قَتَّ تَنَوْعُ کیونکہ بینونت جو ہے وہ متنوع ہے اس میں انوار ہیں آگے دیکھئے قَالَ وَلَا بُدَّ مِن ذِكْرِ النَّفْسِ فِي قَلَامِهِ اَوْ فِي قَلَامِهَا یاد رکھنا خاوند نے کہا اختاری اور عورت نے کہا اختارتو تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی خاوند نے کیا کہا اختاری عورت نے کیا کہا اختارتو بلکہ یہاں نفس کا لفظ ملانا ضروری ہے یا اختیارتاً مستر کا ملانا ضروری ہے یا طلاق کا لفظ ملانا ضروری ہے یا خود اس اختاری کے اندر تقرار ضروری ہے بھئی اس اختاری کو ہم طلاق سے کنایا بنا رہے ہیں توجہ ہے لہذا یا تو ضروری ہے کہ خاوند نفس کا لفظ ذکر کرے یا دونوں ذکر کریں یا بی بی ذکر کرے ایک جگہ نفس کا لفظ ضرور ہونا چاہیے یا اختیارتاً مستر ضرور ہونا چاہیے یا تطلیق کا طلاق کا لفظ ضرور ہونا چاہیے یا اسی اختاری میں تقرار ضروری ہے تقرار ضروری ہے اب اس کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اور نفس کے لفظ کو ذکر کرنا خاوند کے کلام میں یا بی بی کے کلام میں ضروری ہے یہاں تک کہ اگر خاوند نے بی بی سے کہا اختاری اور عورت نے کہا دیکھو نفس کا لفظ یا مستر یا تطلیق یا تقرار کوئی بھی چیز یہاں نہیں پائی جا رہی تو لہذا یہ قول باطل ہوگا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی خاوند نے کیا کہا اختاری عورت نے کیا کہا قد اختار تو تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ خاوند نیت بھی کر رہا ہے پھر بھی نہیں واقع ہوگی کیونکہ نفس کا لفظ ذکر کرنا ضروری تھا یا مستر کا ذکر کرنا ضروری تھا یا اختاری کے اندر تقرار ضروری تھا بھئی تو کہتے ہیں حتی لو قال لہا اختاری یہاں تک کہ خاوند نے اگر بیوی سے کہا اختاری دیکھو نفس کا لفظ ذکر نہیں کیا اور فقالت عورت کہتی ہے قد اختار تو تحقیق میں نے اختیار کر لیا اس نے بھی نفس کا لفظ ذکر نہیں کیا فہوا باطل انتو یہ باطل ہے لئنہو عرف بالاجماعی ادھر دیکھئے یہ جو اختیار لفظ کے ذریعے طلاق واقع ہوتی ہے یہ اجماع صحابہ سے خلاف القیاس طریقے پر ہم نے جانا ہے قیاس پر یہ تقاضہ کرتا ہے اختیار لفظ سے خاوند خود طلاق نہیں دے سکتا تو دوسرے کو بھی طلاق کا مالک نہیں بنا سکتا لیکن اجماع صحابہ سے معلوم ہوا کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے تو یہ بات اجماع صحابہ سے معلوم ہوئی ہے خلاف القیاس طور پر اور جو چیز خلاف القیاس ہو وہ اپنے معورد پر بند رہتی ہے اور صحابہ سے جو اجماع ہے اس کے اندر نفس کا لفظ ضروری ہے بھئی لہذا بغیر نفس کے لفظ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لئنہو عرف بالاجماعی اس لئے کیونکہ اختیار کے لفظ سے طلاق کا واقع ہونا اس کو اجماع کے ذریعے جانا گیا ہے وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرِ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَئِنِ اور یہ اس صورت میں ہوگا جب اختیار مفصر ہو مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَئِنِ دونوں جانب میں سے کسی ایک میں کہ کس چیز کا اختیار دے رہا ہے یا کس چیز کو وہ اختیار کر رہی ہے تو اس کو وہ مفصر ہونا چاہیے اس کی تفسیر آنی چاہیے کہ خاوند کہے اختاری نفسی کی یا بیوی کہے اختر تو نفسی توجہ ہے تو ایک میں اس اختیار کی تفسیر ضرور چاہیے اور جب دونوں تفسیر ذکر نہیں کریں گے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ اس لیے کیونکہ اختیار کے لفظ طلاق کا واقع ہونا اس کو اجماع کے ذریعے جانا گیا ہے یعنی خلاف القیاس طریقے پر وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرِ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَئِنِ اور اس لفظ کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا اس اختیار میں ہے الْمُفَسَّرِ جس کی تفسیر کی گئی ہو یعنی نفس کے لفظ کے ساتھ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَئِنِ دونوں جانب میں سے کسی ایک طرف سے یعنی میاں یا بیوی کی طرف سے وَلِئَنَّ الْمُبْحَمَ لَا يَسْلُحُ تَفْصِيرًا لِلْمُبْحَمِ اور اس لئے کیونکہ مُبْحَم وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ تفسیر بن جائے مُبْحَم کے لئے بھئی خاون نے کہا اختاری کوئی تفسیر نہیں کی کہ کس چیز کا اختیار دے رہا ہے اور بیوی نے بھی کہا قَدْ اختارتُو اس نے بھی کوئی تفسیر نہیں کی تو خاون کا کلام بھی مُبْحَم بیوی کا کلام بھی مُبْحَم اور مُبْحَم مُبْحَم کی تفسیر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو خود مُبْحَم ہے دوسرے کی کیا تفسیر کرے گا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْمُبْحَمَ لَا يَسْلُحُ تَفْصِيرًا لِلْمُبْحَمِ اس لئے کیونکہ جو چیز مُبْحَم ہوتی ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ مُبْحَم کی تفسیر بنے وَلَا تَعَيُّنَ مَعَ الْإِبْحَم اور ابحام کے ساتھ تو تعیین نہیں ہو سکتی خاون نے کہا اختاری اور بیوی نے کہا قد اخترتو دونوں مُبْحَم ہیں اور ابحام کے ساتھ تو تعیین نہیں ہو سکتی حالانکہ یہاں تو تعیین ضروری تھی کہ کس چیز کا اختیار دے رہا ہے یا کس چیز کو اختیار کر رہی ہے تو بغیر تعیون کے تو طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کنایا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا تَعَيُّنَ مَعَ الْإِبْحَامِ اور ابحام کے ساتھ تو تعیین نہیں ہو سکتا یعنی طلاق کا وَلَا قَالَ اختاری نفسَ کی اور اگر خاون نے کہا اختاری نفسَ کی تو اپنی ذات کو اختیار کر لے فَقَالَتِ اخترتو عورت نے اخترتو کہا اس نے نفس کے لفظ کو ذکر نہیں کیا تو بھی تَقَعُوا حِدَتُن بَائِنَتُن ایک طلاقِ بائن واقع ہو جائے گی لِأَنَّ قَالَمَهُ مُفَسَّرُن کیونکہ خاون کا کلام مفسر ہے اس میں تفسیر یعنی نفس کا لفظ آ رہا ہے وَقَالَمُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ اور عورت کا کلام جو ہے وہ اس کے لیے بطور جواب کے نکلا ہے فَيَتَزَمَّنُ اِعَادَتَهُ تو لہذا عورت کا کلام جو ہے وہ خاون کے کلام کے اعادے کو متزمن ہے بھئی یاد رکھو جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے جواب کے اندر چاہے سوال والی پوری بات ذکر کی جائے یا نہ کی جائے لیکن اس کو اعادہ ہی سمجھا جاتا ہے مثلا آپ نے کسی سے پوچھا کیا زید آ گیا ہے اس نے کہا جی ہاں تو یہ جو جواب ہے یہ متزمن ہے سوال کی عبارت کو بھی یعنی کہنے والے نے تو صرف جواب میں جی ہاں کہا ہے لیکن حقیقت میں پورا کلام گویا اس نے یوں کہا جی ہاں زید آ گیا ہے لیکن چونکہ زید آ گیا ہے یہ بات سوال میں بھی ذکر تھی اس لئے اس نے اس کو ذکر نہیں کیا تو جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے وہ سوال کے بات کو متزمن ہوتا ہے اس کے زمن میں وہ بات آ جاتی ہے تو یہاں بھی خامد نے کیا کہا اختاری نفسہ کی اور عورت نے صرف اخترتو کہا تو یہ اخترتو کے اندر تو نفس کا لفظ نہیں ذکر لیکن یہ جواب ہے اور جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے اور وہاں تفسیر آ گئی تھی تو یہ بھی متزمن ہے خاون کے کلام کو یعنی اس میں بھی یوں سمجھو تفسیر آ گئی ہے تو کہتے ہیں لئنہ کلامہو مفسر کیونکہ خاون کا کلام مفسر ہے یعنی اس میں تفسیر کی گئی ہے نفس کے لفظ کے ساتھ اور عورت کا کلام جو ہے وہ تو خاون کے جواب کے طور پر نکلا ہے تو عورت کا کلام اس خاون کے کلام کے اعادے کو یعنی اس کے لوٹانے کو متزمن ہے کہ گویا وہ سارا اس کے اندر لوٹا رہی ہے بھئی اگرچہ لفظوں سے ذکر نہیں کیا لیکن زمناً موجود ہے وَكَذَا لَوْ قَالَ اخْتَارِخْ تِعَارَةً فَقَالَ تِخْتَرْتُ اور اسی طرح ہے مسئلہ اگر خاون نے کہا اختار اختیارتن اختار اختیارتن تو اب اختیارتن مستر کو ساتھ ذکر کر دیا نفس کا لفظ ذکر نہیں کیا کہتے ہیں اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی اس لئے کیونکہ اختیارتن مستر ہے اور اس کے ساتھ گولتا جڑی ہوئی ہے اور مستر کے ساتھ گولتا وحدت کے لئے عموماً جوڑی جاتی ہے جیسے زربا یا زربا اور اگر آپ ایک زرب بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے زربتن دو بتلانا چاہتے ہیں تو زربتینی یا زربتانی تو لہذا یہاں اختار اختیارتن یہاں خاون نے اختیار مستر کو ساتھ جوڑ دیا اور اختیار مستر کے ساتھ تا ملی ہوئی ہے وحدت ولی تا بھئی اور وحدت ولی تا یہ دلالت کر رہی ہے کہ خوابن طلاق کا اختیار دے رہا ہے بھئی وحدت ولی تا سے طلاق کے اختیار کا کیسے پتا چلا کہتے ہیں دیکھو جب کسی چیز کا اختیار دیا جاتا ہے کسی کو تو وہاں تعدد کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بیوی سے کہتے ہیں یہ کپڑا لے لو یا یہ والا کپڑا لے لو تو اختاری دیکھو ایک ہی دفعہ اختیار دینا کافی ہے اور یا آپ بیوی سے کہتے ہیں جتنے کپڑے پڑے ہیں جتنے لینا چاہتی ہو تمہیں اختیار ہے تو اختاری تو اختیار کر لے تو یہاں تعدد کی ضرورت نہیں لیکن طلاق کے اندر اختیار میں کبھی تعدد آتا ہے کبھی خوابن ایک طلاق کا اختیار دیتا ہے کبھی دو طلاقوں کا اختیار دیتا ہے کبھی تین طلاقوں کا اختیار دیتا ہے بیوی کو تو وہ اختیار جو طلاق کے لیے دیا جائے اس میں وحدت اور تعدد کا احتمال ہے باقی اختیاروں میں تعدد کا احتمال نہیں ہے تو اختیارتن کے اندر یہ تا وحدت والی آگئی معلوم وہ ایسا اختیار مراد ہے جس میں وحدت اور تعدد ہو سکے یہاں پر وحدت مراد ہے لیکن ایسا اختیار ہے جس میں وحدت کے ساتھ ساتھ تعدد بھی ہو سکتا ہے اور وہ تو طلاق والا اختیار ہوتا ہے کہ خوابن کبھی ایک طلاق کا اختیار دیتا ہے کبھی دو طلاق کا اور کبھی تین طلاق کا تو یہ اختیارتن کی گول تا نے بتلایا تو کہتے ہیں وَقَدَا لَوْ قَالَ اخْتَارِ اخْتِعَارَةً اور اسی طرح اگر خاون نے بیوی سے کہا اخْتَارِ اخْتِعَارَةً فَقَالَتِ اخْتَرْتُو تو عورت نے کہا اخْتَرْتُو تو ایک طلاقِ بائن ہو جائے گی لِأَنَّ الْحَاءَ فِي الْاخْتِعَارَةِ اس لیے کیونکہ اختیارہ کے اندر جو ہا ہے یعنی گولتا جو وقف کے حالت میں ہا بن جاتی ہے تو کہتے ہیں اخْتِعَارَةً کے اندر یہ جو ہا ہے تُمْ بِئُ عَنِ الْإِتْحَادِ وَلِنْفِرَادِ اَنبَآ اَيُمْ بِئُ کے معنی خبر دینا آپ کی کتاب میں تُمْ بِئُ کیسے طرح لکھا ہے تَا نُون بَا یَا اور حمزہ حمزہ یا کے اوپر ہے یا یا سے آگے الگ ہے اوپر ہے ہاں اوپر ہی ہونی چاہیے میری کتاب میں یا کے بعد حمزہ ہے یہ درست نہیں ہے بھئی یہ درست نہیں کیونکہ حمزہ جو ہے میں نے بتایا حمزہ کبھی علف کی صورت میں حمزہ کو لکھتے ہیں کبھی واؤ کی صورت میں اور کبھی یا کی صورت میں تو یہاں پر یہ جو یا ہے یہ یا نہیں ہے یہ حمزہ ہی ہے لیکن یا کی شکل میں لکھی گئی ہے لہٰذا اس کے اوپر حمزہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَا عَفِ الْإِخْتِعَارَةِ اس لئے کیونکہ اختیارہ لفظ کے اندر جو یہ ہا ہے یعنی گولتا جو ہے اتخاد و انفراد کا ایک معنی ہے اتخاد وحدت سے ہے ایک ہونا اور انفراد منفرد ہونا یعنی ایک ہونا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَا عَفِ الْإِخْتِعَارَةِ اس لئے کیونکہ اختیارہ لفظ کے اندر یہ جو گولتا ہے تم بھی اوْعَنِ الْإِخْتِعَادِ وَالْإِنفِرَادِ یہ ایک ہونے کی خبر دیتی ہے اس سے اختیار کے ایک ہونے کا پتا چل رہا ہے وَالَّذِي يَتَّحِدُ مَرَّةً وَيَتَعَدَّدُ أُخْرَا اور عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا وَالَّذِي یہی وہ چیز ہے يَتَّحِدُ مَرَّةً وَيَتَعَدَّدُ أُخْرَا جو کبھی متحد ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے اور کبھی اس میں تعدد ہوتا ہے عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا اسی میں کبھی وحدت ہوتی ہے اور کبھی تعدد ہوتا ہے اگر خاون نے ایک طلاق کا اختیار دیا ہے تو وحدت ہے دو کا یا تین کا اختیار دیا ہے تو اس میں تعدد ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عورت کا اپنی ذات کو اختیار کرنا یہی وہ چیز ہے جو کبھی اس میں وحدت ہوتی ہے اور کبھی اس میں تعدد ہوتا ہے تو یہ اختیار بھی مفسر ہو گیا من جانبی ہی خاون کی جانب سے کہ اس نے اختیارتاً لفظ کو ذکر کر دیا تو معلوم ہوا عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا اس میں کبھی وحدت ہوتی ہے اور کبھی تعدد ہوتا ہے لیکن اور چیزوں کے اختیار میں تعدد کی حاجت نہیں وہاں تعدد نہیں ہوتا نیز عورت کا اپنے خاون کو اختیار کرنا اس میں بھی تعدد نہیں ہے اس میں بھی تعدد نہیں ہے کہ ایک دفعہ اختیار کرتی ہے یا دو دفعہ یا تین دفعہ نہیں بھئی وہاں طلاقیں تو ایک دو تین ہیں ان کا اختیار خوابن دے گا تو وہ اپنے نفس کو اختیار کرنا اس میں تو تعدد ہے لیکن خوابن کو اختیار کرنا اس میں تو تعدد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی لہذا یہ جو اختیار دیا اختاری اختیارتن کے ساتھ یہ طلاق ہی کا اختیار ہے آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ اختَارِي فَقَالَتِ اخترتُ نَفْسِ اگر خوابن نے اختاری کہا فَقَالَتُ عُرَتْ کہتی ہے اخترتُ نَفْسِ میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا تو اب دیکھو ایک میں تفسیر آگئی عورت کے کلام میں کیا آگئی تفسیر آگئی تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی بشرتے کے خوابن نے نیت کی ہوگی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اختَارِ اگر خوابن نے کہا اختیار کر لے فَقَالَتِ اخترتُ نَفْسِ تو عورت کہتی ہے میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا یا قَالُ تَلَاقُ تَلَاقُ واقع ہو جائے گی اِذَا نَوَ الزَّوْجُ جب خوابن نے نیت کی ہو اگر خوابن نے نیت نہیں کی طلاق ہے پھر وہ اخترتُ نَفْسِ کہے بھی تو بھی طلاق واقع ہے نہیں کیونکہ یہ کنائے ہے کنائے کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے لِأَنَّ قَلَامَهَا مُفَسَّرُنُ اس لئے کیونکہ عورت کا جو کلام ہے وہ مفصر ہے اس کے اندر نفس کا لفظ موجود ہے وَمَا نَوَاهُ الزَّوْجُ مِمْ مُحْتَمَلَاتِ کَلَامِهِ اور وہ جس کی خوابن نے نیت کی ہے وہ اس کے کلام کے محتملات میں سے ہے خوابن نے کیا کہا ہے اختاری اور اختاری کے اندر طلاق کی نیت بھی ہو سکتی ہے اور غیر طلاق کی نیت بھی تو معلوم ہے اختاری میں طلاق کا بھی احتمال ہے تو خوابن ایسی چیز کی نیت کرتا ہے جس کا کلام میں احتمال بھی ہو کلام میں احتمال بھی ہو تو وہ ثابت ہوگا اگر احتمال ہی نہ ہو تو وہ ثابت بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَمَا نَوَاهُ الزَّوْجُ اور وہ جو خوابن نے نیت کی ہے یعنی طلاق کی مِن مُحْتَمَلَاتِ کَلَامِهِ یہ اس کے کلام کے محتملات میں سے ہے یعنی اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے اور کلام کے اندر اب ایک چیز کا احتمال بھی ہو اور خوابن اس کی نیت بھی کر لے تو وہ ثابت ہو جائے گا اور عورت کو اختیار مل جائے گا پھر جب اس نے اختار تو نفسی کہا تو اس کو طلاق ہو جائے گی وَلَوْ قَالَ اَخْتَارِي فَقَالَتْ اَنَا اَخْتَارُ نَفْسِ فَهِيَ تَعْلِقٌ صورت مسئلہ یہ خوابن نے کہا اختاری تو اختیار کر لے عورت جواب میں کہتی ہے آنَا اَخْتَارُ نَفْسِ پہلے ماضی کے سیغے استعمال ہو رہے تھے اخترتُ نَفْسِ میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا لیکن اب اگر وہ مزارے کا سیغہ استعمال کرتی ہے تو پھر کیا اس سے بھی طلاق ہو جائے گی یا نہیں تو یاد رکھو مزارے کے اندر تو دو احتمال ہیں حال کا بھی احتمال اختارُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو اختیار کرتی ہوں اور اس میں مستقبل کا بھی احتمال ہے اختارُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو اختیار کروں گی یعنی صرف وعدہ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے مستقبل کی بات ہے نا اختارُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو اختیار کروں گی گوئے صرف وعدہ کر رہی ہے اپنے نفس کو فی الحال اختیار نہیں کر رہی تو لہذا مزارے اس نے استعمال کیا اور مزارے کے اندر تو حال کے ساتھ استقبال کا بھی احتمال ہوتا ہے لہذا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انا اختار نفسی جو ہے اس کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بات قطعی نہیں ہے اس میں حال کے ساتھ ساتھ استقبال کے معنی کا بھی احتمال ہے تو قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے کہ انا اختار نفسی یعنی مزارے کے سیغے کے ساتھ عورت کو طلاق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ عربی کے اندر حال کے لئے کوئی الگ سیغہ ہے ہی نہیں اس لئے نکاح بیع وغیرہ جو بھی کرنا ہے تو ایجاب اور قبول کا ماضی کے سیغے ہونا ضروری ہے کیونکہ مزارے کے اندر تو مستقبل کا بھی احتمال ہے مزارے کا سیغہ کوئی بولے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ارادہ فی الحال کا ہے یا مستقبل کا ارادہ وہ کر رہا ہے توجہ ہے اس لئے تمام عقود کے اندر کیا ضروری کہ ایجاب اور قبول ماضی کے سیغے ہونے چاہیے تو یہاں اگر عورت نے مزارے کا سیغہ استعمال کیا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی کہتے ہیں ولو قال اختاری اور خامن نے بیوی سے کہا اختاری فقالت اناختار نفسی کہ میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں مزارے کے سیغے کے ساتھ اس نے یہ کہا فہی تعلقن قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس عورت کو طلاق نہ ہو لئن نہادا مجرد وعدین اس لئے کیونکہ یہ تو صرف ایک وعدہ ہے او یحتملوہو یا یہ وعدے کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ اگر صرف مستقبل والا معنی کریں تو وعدہ ہو رہا ہے کہ میں ایسا کروں گی اور اگر حال والا معنی کر لیں پھر بھی مستقبل کا تو اس میں پھر بھی احتمال ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے قیاس یہ ہے کہ عورت کو طلاق نہ ہو لئن نہادا مجرد وعدین او یحتملوہو اس لئے کیونکہ یہ موزارے سیغے کے ذریعے تو یا تو صرف وعدہ ہے او یحتملوہو یا وہ اس وعدے کا احتمال رکھتا ہے فسارکما اذا قال اللہ تو یہ اسی طرح ہو گیا جب خاون نے بیوی سے کہا تلقی نفس کی تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے فقالت عورت نے کہا انا اتلق نفسی انا اتلق نفسی نفسی مزارے کا سیغہ استعمال کر لیا تو یاد رکھو اس صورت میں تلق واقع نہیں ہوگی مزارے کے سیغے کے ساتھ تلق واقع نہیں ہوگی تو جب انا اتلق نفسی اس کے اندر تلق واقع نہیں ہو رہی تو انا اختار نفسی اس کے اندر بھی تلق واقع نہیں ہونی چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن استحساناً تلق واقع ہو جائے گی کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ جو ہے حدیث عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فَإِنَّهَا قَالَتْ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لَا بَلْ أَخْطَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اختارو دیکھو مزارے کا سیغہ استعمال کیا وَعْتَبَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ جَوَابًا مِّنْهَا اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کو ان کی طرف سے جواب اعتبار کیا ان کی طرف سے اس کو جواب شمار کیا کیا کیا؟ جواب شمار کیا بھئی واقعہ یوں ہوا کہ ایک موقع پر غزوات سے مسلمانوں کو کچھ مال و دولت حاصل ہوئی تو ازواج متحرات نے بھی حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے حضور علیہ السلام کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی آپ ان سے ناراض ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم نازل ہو گیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا یوہن نبی یقل لِعزواجی کا اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اِن کُنتُنَّ تُرِدْنَا الْحَيَاتَ الدُنْيَا وَزِينَتَهَا کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کی خواہش ہے اس کا تم ارادہ کرتی ہو فَتَعَالَيْنَا تُعَاجَو اُمَتِّعْقُنَّا میں تمہیں کچھ فائدہ دے دیتا ہوں وَأُسَرْرِخْقُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں یعنی کچھ دنیاوی مال و دولت دے کر تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں وَإِنْكُنتُنَّ تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کرتی ہو وَدَّارَ الْآخِرَتَا اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ نے تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے عجر عظیم تیار کیا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا ازواج متحرات نے نفقے میں اضافے کی درخواست کی تھی اور حضور علیہ السلام کو بھی ان کے اس مطالبے سے تکلیف ہوئے اپنا راز ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ میں تمہیں ایک بات ذکر کرتا ہوں لیکن جلدی نہ کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اور پھر اس کے بعد یہ آیت حضور نے ان کے سامنے ذکر فرمائی تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں میں یا رسول اللہ آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی میں اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے والدین کے ساتھ مشورہ کا اس لیے کہا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ وہ مجھے کبھی بھی حضور سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے تو حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی میں اللہ کو اور آپ کو اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور اسی طرح دیگر ازواج متحرات میں بھی یہی جواب دیا تو اس واقعے میں حضرت عائشہ کی وہ بات ذکر ہو رہی ہے فَإِنَّهَا قَالَتْ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لَا بَلَا اخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نہیں بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں وَعْتَبَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ جَوَابًا مِنْهَا اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کو ان کی طرف سے جواب شمار کیا اگرچہ مزارے کا سیغہ استعمال کیا انہوں نے لیکن حضور نے اس کو جواب شمار فرمایا تو جیسے اس حدیث کے اندر مزارے کے سیغے کو جواب شمار کیا گیا اسی طرح عورت نے یہ جو کہا اَنَا اَخْتَارُ النَّفْسِ یہاں پر بھی مزارے کو جواب شمار کیا جائے گا اچھا یہ تو تھی عقلی دلیل اور اس کو بھی استحسان قرار دیا کیونکہ یہاں پر بھی اس کے مقابلے میں قیاس موجود ہے بھئی وَلِأَنَّ هَذِهِ السِّغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ وَتَجَوُزٌ فِي الْاستِقْبَالِ اور اس لیے کیونکہ یہ سیغہ جو ہے یعنی مزارے کا جو سیغہ ہے حقیقتٌ فِي الْحَالِ یہ حال میں حقیقت ہے وَتَجَوُزٌ فِي الْاستِقْبَالِ اور استقبال میں مجاز ہے یاد رکھو فیل مزارے کے بارے میں علماء نحو کے تین مذاہب ہیں بعض علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہ فیل مزارے حال اور مستقبل دونوں میں مشترک ہے یعنی یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حال جو ہے یہ مزارے کا حقیقی معنی ہے اور مستقبل جو ہے وہ مزارے کا مجازی معنی ہے اور جبکہ بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ حال جو ہے یہ مجازی معنی ہے اور مستقبل وہ مزارے کا حقیقی معنی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ پھلے مزارے کا حقیقی معنی حال ہے اور مستقبل مجاز ہے جیسے کہ صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ مزارے کا جو سیغہ ہے یہ حال کے اندر تو حقیقت ہے اور استقبال میں مجاز ہے کما فی کلمتی شہادتی وعدائی شہادتی جیسے کلمہ شہادت میں ہے اور ادائے شہادت میں ہے یاد رکھو عربی زبان میں کلمہ کلام کو کہتے ہیں علماء النحو کے نزدیک تو کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں کلمہ کلام کو کہتے ہیں جیسے کلمہ شہادت تو دیکھو یہ کلام ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ شہادت تو صاحبِ ہدایہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مزارے کا صیغہ حال کے اندر حقیقت ہے اور مستقبل میں مجاز ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کلیمہِ شہادت جو ہے کلیمہِ شہادت اشہدو دیکھو فیلِ مزارے ہے لیکن اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کوئی یہ کلیمہِ شہادت کہہ دے تو مسلمان شمار ہوتا ہے اسی طرح قاضی کے پاس جا کر کوئی گواہی دیتا ہے تو وہ بھی گواہی دیتے ہوئے مزارے استعمال کر رہا ہے معلوم وہ فیلِ مزارے حال کے اندر حقیقت ہے بھئی تو جیسے وہاں پر کلیمہِ شہادت اور ادائی شہادت میں اس کو حال پر محمول کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا حقیقی معنی ہے تو یہاں بھی انا اختار نفسی کے اندر اس کو حال پر محمول کیا جائے گا تو کہتے ہیں کما فی کلیمتی شہادتی جیسے کلیمہِ شہادت کے اندر ہے و ادائی شہادتی اور جیسے ادائی شہادت کے اندر ہے بخلاف قولِہا اطلق نفسی بخلاف عورت کے قول اطلق نفسی کے ہاں اطلق نفسی اگر عورت کہے گی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی وجہ یہ کہ یہ متعارف نہیں ہے طلاق دینے کے لیے لوگوں میں یہ لفظ رائج نہیں ہے بلکہ ماضی کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے طلقت نفسی تو کہتے ہیں بخلاف قولِہا اطلق نفسی بخلاف عورت کے قول اطلق نفسی لئنہو تعذر حملوہو علی الحالی اس لئے کیونکہ اس کو حال پر محمول کرنا متعذر ہے ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں اطلق نفسی اس کو حال پر ہم محمول نہیں کر سکتے حال پر اس کو محمول کرنا ممکن نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ جو حال کا سیغہ ہوتا ہے یہ خبر دینے کے لیے وضع ہے حال کا سیغہ کس لیے وضع ہے خبر دینے کے لیے مثلا آپ کہتے ہیں میں زید کی پٹائی کر رہا ہوں تو دیکھو یہ آپ خبر دے رہے ہیں کسی کو یا آپ کسی سے کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں دیکھو یہ مزارے کا سیغہ کس لیے ہوتا ہے خبر کے لیے وضع ہے لیکن یہاں اس اطلق نفسی اس کو حال پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ حال کا سیغہ خبر دینے کے لیے وضع ہوتا ہے اور ہر خبر کے لیے کوئی محقی عنہو چاہیے ہر خبر کے لیے محقی عنہو چاہیے جس سے آپ حکایت کر رہے ہیں جس کی آپ خبر دے رہے ہیں مثلا میں کسی سے کہتا ہوں زید پٹائی کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا خارج میں یا زید کیا کر رہا ہے پٹائی کر رہا ہے تو تب میں کہوں گا تو یہ لفظ ہے یہ حکایت ہے اور اس کے لیے محقی عنہو یعنی جس سے حکایت کی گئی جس کے بارے میں خبر دی گئی وہ بھی چاہیے بجھے لہذا یہ جو اطلق نفسی ہے اس کو حال پر محمول کرنا متعذر ہے اس لیے کیونکہ اس کے لیے کوئی محقی عنہو نہیں ہے جب اس کے لیے محقی عنہو ہی نہیں ہے تو اس کو آپ حال پر کیسے محمول کر سکتے ہیں میں نے کیا بتایا حال کے سیغے کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے محقی عنہو چاہیے محقی عنہو ہوگا تو آپ کا خبر دینا بھی صحیح محقی عنہو نہیں ہے تو آپ کا خبر دینا بھی صحیح نہیں تو انا اختار نفسی اس کے لیے تو محکی عنہو ہے اطلق نفسی کے لیے محکی عنہو نہیں بھئی کس طرح کہتے ہیں اس لیے کہ انا اختار نفسی میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں یہ لحظہ اس نے زبان سے کہے ہیں اور اختیار کس کی ذریعے کیا جاتا ہے زبان سے اختیار کرتے ہیں یا دل سے اختیار تو دل کا فعل ہے ایک آدمی ایک چیز کو اختیار کرتا ہے یا اختیار نہیں کرتا تو معلوم ہوا دل کا اختیار کرنا وہ ہوا محکی عنہو اور زبان کے ذریعے اس کی خبر دی جا رہی ہے عورت نے کہا انا اختار نفسی معلوم ہوا یہ اپنے دل کی حالت کی خبر دے رہی ہے دل کی جو حالت ہے وہ ہے محکی عنہو اختیار کس نے کیا ہے دل نے اور زبان کے ذریعے وہ اظہار کر رہی ہے اس دل کے فعل کا اظہار کر رہی ہے تو یہ تو تھا اختیار اختیار دل کا فیل ہے اور زبان کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے جبکہ تلاق وہ تو زبان ہی کا فیل ہے تلاق وہ تو زبان کا فیل ہے خوابن دل میں سوچے میں نے تلاق دے دی اس سے تلاق نہیں ہوتی زبان سے کہے گا میں نے تلاق دے دی تو تب تلاق ہوگی توجہ ہے معلوم ہوا تلاق دینا یہ دل کا فیل نہیں ہے بلکہ زبان کا فیل ہے تو لہذا اتلق نفسی اس کے لئے کوئی محقی عنہ نہیں اس کے لیے کوئی محکے عنہو نہیں ہے اور حال کے لیے تو محکے عنہو ضرور چاہیے ہوتا ہے لہذا اس اطلق نفسی کو حال پر محمول نہیں کر سکتے کیا بات ہوئی حاصل کلام کیا کہ حال کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے محکے عنہو کیونکہ حال کے سیغے کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اور خبر کے لیے محکے عنہو چاہیے محکے عنہو ہے تو یہ خبر بھی ہے محکے عنہو نہیں تو خبر بھی نہیں تو انا اختار نفسی اس کے اندر اختیار کا لفظ آ رہا ہے اور اختیار تو دل کا فعل ہے تو اختار و نفسی جب زبان سے کہا تو وہ دل کا جو اختیار کرنا ہے وہ ہوا محقی عنہو تو انا اختار و نفسی کے لیے تو محقی عنہو ہے اس کو تو ہم حال پر محمول کر سکتے ہیں کہ وہ دل کی بات زبان سے بتلا رہی ہے لیکن طلاق یہ تو زبان ہی کا فعل ہے اس کے لیے کوئی محقی عنہو الگ ہے ہی نہیں لہذا اس کو حال پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بخلاف قول ہا اتلق نفسی بخلاف عورت کے قول اتلق نفسی کے لئنہو تعذر حملہو علی الحال اس لیے کیونکہ اس کو حال پر محمول کرنا متعذر ہے یعنی ممکن نہیں ہے لئنہو لیس بحکایت عن حالت قائمت حالت قائمت اے حالت ثابتت لئنہو لیس بحکایت عن حالت قائمت اس لیے کیونکہ یہ کسی ثابت شدہ حالت سے حکایت نہیں ہے کیونکہ اتلق نفسی کسی ثابت شدہ حالت سے حکایت نہیں ہے یعنی اس کے لیے محقی عنہو نہیں ہے بھئی جبکہ عورت کا قول انا اختار نفسی وہ ایسا نہیں ہے لئنہو حکایت عن حالت قائمت اس لیے کیونکہ وہ تو حکایت ہے یعنی وہ تو خبر ہے عن حالت قائمت ایک ثابت شدہ حالت سے وہ ہوا اختیار روحا نفسہ اور وہ غورت کا اپنی ذات کو اختیار کرنا ہے یعنی دل میں اس کے بارے میں وہ خبر ہے تو اس کو تو ہم حال پر محمول کر سکتے ہیں لیکن اتلقو کو حال پر محمول نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ اتلقو زبان کا فیل ہے اور یہ حال کے ذریعے خبر دی جاتی ہے تو اس کے لیے محقی عنہو چاہیے ہوتا ہے اور یہاں اتلقو کے لیے کوئی محقی عنہو نہیں ہے بھئی اور نیز میں نے وجہ ذکر کر دی کیونکہ یہ متعارف نہیں ہے مزارے کے سیغے کے ساتھ طلاق کا واقع کرنا متعارف نہیں ہے اگر یہ متعارف ہوتا پھر طلاق واقع ہو جانی تھی وَلَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي 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 فَقَالَتِ اِخْتَرْتُ الْأُولَى عَوِ الْوُسْتَى عَوِ الْأَخِيرَةَ تُلِّقَتْ سَلَاسًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ زَوْجِ وَقَالَ تُطَلَّقُ وَاحِدَةً سورة مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا اختاری 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 تین دفعہ اختیار کا لفظ بولا تو یاد رکھو میں نے بتلایا تھا کہ اور چیزوں کے اندر جو اختیار ہوتا ہے اس میں تعدد نہیں ہوتا صرف طلاق کے اندر تعدد ہوتا ہے کہ خاون ایک طلاق کا اختیار دے رہا یا دو کا یا تین کا لہذا یہاں پر بے شک نفس کا لفظ ذکر نہیں ہے لیکن اختاری تو تین دفعہ آ رہا ہے اور تین دفعہ اختیار تو طلاق میں ہو سکتا ہے اور چیزوں میں تو نہیں ہو سکتا لہذا اس یہاں خاون کی نیت کی بھی حاجت نہیں ہے اور اس سے عورت کہے کہ اختار تو تو اختار تو کہتے ہی تینوں طلاقیں ہو جائیں گی کیونکہ خاون نے کیا کہا اختاری اختاری اختیاری تین طلاقوں کا اس کو مالک بنا دیا تین طلاقوں کا اس کو مالک بنا دیا اور جب وہ کہے گی اخترتو تو خامن نے جس چیز کا مالک بنایا تھا اس کو اس نے اختیار کر لیا اور خامن نے تو تین طلاقوں کا مالک بنایا تھا لہذا تین طلاقیں واقع ہو گئے لیکن اگر عورت کہتی ہے عورت کہتی ہے اخترتو الاولا میں نے پہلی والی کو اختیار کر لیا یا پہلے کلمے کو اختیار کر لیا یا کہتی ہے اخترتو الوسطا میں نے درمیان والے کو اختیار کر لیا یا کہتی ہے اخترت الاخیرہ میں نے آخر والے کو اختیار کر لیا تو بھی امام صاحب فرماتے ہیں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی یہ جو الاولا الوسطا الاخیرہ وغیرہ جو صفت ذکر کرے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بس اخترتو پایا گیا اور اخترتو سے تین ہوتی تھی تو یہاں بھی اخترتو سے تین ہو جائیں گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا وَلَوْ قَالَ لَحَ اختَارِ 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 اگر خان نے بیوی سے کہا اختاری 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 فقالت عورت کہتی ہے اخترتو الاولا میں نے پہلی کو اختیار کر لیا اوی الوسطا یا میں نے درمیان والی کو اختیار کر لیا اوی الاخیرہ طا یا میں نے آخر والی کو اختیار کر لیا تل لقت سلاساں فی قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تو اس کو تین طلاقیں ہو جائیں گی امام صاحب کے قول میں وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَتِ زَوْجِ اور خاون کا یہ قول خاون کی نیت کا بھی محتاج نہیں ہے نیت نہ بھی ہو پھر بھی اس سے طلاق ہو جائے گی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں تُتَلَّقُوا وَاحِدَةً کے صورت میں عورت کو ایک طلاق ہوگی اب خاون کی نیت کی کیوں نہیں ضرورت میں نے بتلا دیا کیونکہ کیونکہ وہ اختیار جو طلاق کے بارے میں ہو اس میں تعدد ہو سکتا ہے اور کسی اختیار میں تعدد نہیں ہو سکتا تو یہاں خاون کا تقرار کے ساتھ اختاری لانا یہی بتلا رہا ہے کہ وہ طلاق کا اختیار دے رہا ہے لہذا نیت کی حاجت نہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَتِ زَوْجِ اور اس کے اندر خاون کی نیت کی بھی احتیاج نہیں ہوگی لِدَلَالَتِ تَقْرَارِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ تقرار جو ہے وہ اس طلاق پر دلالت کر رہی ہے اس لیے کیونکہ وہ اختیار جو طلاق کے بارے میں ہو وَالَّذِي يَتَقْرَرُ اسی اختیار میں تقرار ہوتا ہے اور کسی اختیار میں تقرار نہیں ہوتا لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل آگئی صاحبین فرماتے تھے اگر اس نے اولا یا وسطا یا خیرہ کا لفظ ذکر کیا تو ایک طلاق ہوگی امام صاحب فرماتے ہیں تینوں ہو جائیں گی اب صاحبین کی دلیل وَلَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اولا کو جو عورت نے ذکر کیا یا جو بھی اس کے خائم مقام لفظ جس کو عورت نے ذکر کیا اگرچہ یہ فائدہ نہیں دیتا ترتیب کے اعتبار سے عورت کا قول ترتیب کا فائدہ نہیں دے سکتا اس لیے کیونکہ یہاں ترتیب ہے ہی نہیں یہ ترتیب کا محل ہی نہیں ہے ترتیب ہوتی ہے افعال میں آپ ایک کام پہلے کرتے ہیں دوسرا بعد میں کرتے ہیں تیسرا بعد میں کرتے ہیں تو ترتیب افعال میں ہوتی ہے مجموعے کے اندر ترتیب نہیں ہوتی مثلا ایک کمرے کے اندر دس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے آپ کسی کو بھی پہلے دوسرے یا تیسرے کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے بھئی کیونکہ وہ سارے جمع ہیں کمرے میں اور ترتیب افعال میں ہوتی ہے مجموعے کے افراد میں ترتیب نہیں ہوتی پہلا دوسرا یا تیسرا ہونا فیل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مثلا ایک ہو سکتا ہے پہلے آیا ہو ایک بعد میں آیا ہو ایک تیسرے نمبر پر آیا ہو تو آنے میں تو یہ پہلا دوسرا تیسرا ہو سکتے ہیں لیکن خود مجموعے کے اندر جمع ہونے کے اعتبار سے ان میں ترتیب نہیں ہے بھئی تو لہذا معلوم ہوا عورت کا اولہ غستہ اور اخیرہ یہ ترتیب کا فائدہ تو نہیں دے گا ترتیب کا فائدہ تو کہتے ہیں نہیں دے گا لیکن افراد کا فائدہ دے گا خوان نے بیوی کو تین طلاقوں کا مالک بنایا ہے ان میں سے کوئی بھی پہلی دوسری یا تیسری نہیں ہے بس تینوں عورت کی ملک میں جمع ہو گئیں اب جب اس نے اولہ کہا تو اولہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ہاں تو اولہ نے ترتیب کا فائدہ تو نہیں دیا لیکن ایک ہونے کا تو فائدہ دیا معلوم ہوا ایک ہی نیت ہے عورت کی ترتیب کا تو فائدہ نہیں لیکن افراد کا فائدہ دیا اسی طرح اگر غستہ کہا اس نے بھی ترتیب کا فائدہ نہیں دیا کیونکہ غستہ کوئی ہے ہی نہیں ہاں لیکن غستہ سے اتنا پتہ چل گیا ایک مراد ہے عورت کی تو ترتیب کا تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن افراد کا فائدہ ہوگا اور ایک طلاق ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ صاحبین کی دلیل تھی لہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اولا کا ذکر کرنا یا جو بھی لفظ اس کے قائم مقام ہے اس کو ذکر کرنا اگرچہ یہ ترتیب کے اعتبار سے تو فائدہ نہیں دیتا کیونکہ یہ تو محل ترتیب ہی نہیں ہے لیکن یہ مفرد ہونے کے اعتبار سے فائدہ دے گا فیعتبر فیما یفیدو لہذا یہ معتبر ہوگا اس چیز میں جس کا یہ فائدہ دے رہا ہے لہذا ایک طلاق ہوگی ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہادا وصف لغو کہ یہ وصف لغو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لئن المجتمع فی الملکی لا ترتیب فیہی اس لیے کیونکہ وہ طلاقیں جو عورت کی ملکیت میں جمع ہو گئی ہیں لا ترتیب فیہی ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے کل مجتمع فی المکانی جیسے وہ لوگ جو جمع ہو جائیں فی المکانی کسی جگہ میں جیسے ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی کسی کو آپ پہلا یا دوسرا وغیرہ نہیں کہہ سکتے بھئی تو ان طلاقوں میں بھی کوئی ترتیب نہیں ہے ولکلام لی ترتیب اور یہ کلام تو ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے اولہ کا کیا معنی پہلی وسطہ کا کیا معنی درمیان والی اخیرہ کا کیا معنی آخر والی تو یہ کلام ترتیب کا فائدہ دینے کے لیے ہوتا ہے اور ترتیب کا جب یہ فائدہ نہیں دے رہا تو پھر مفرد ہونا اس کی بنیاد اسی ترتیب پر تھی مفرد ہونے کی بنیاد کس پر ہے بھئی دیکھو اولہ کا کیا معنی پہلے اولہ کا کیا معنی پہلا نا یہ طلاق ہے تو پہلی طلاق تو اولہ کا معنی ہوا پہلی طلاق اور پہلی طلاق تو کوئی بھی نہیں تو معلوم ہوا یہ اولہ کا لفت ترتیب کا فائدہ نہیں دے رہا اور اسی ترتیب پر مبنی تھا مفرد ہونا بھی مفرد کیوں ہے یہ پہلا ہے یہ ایک ہے یہ وسطہ ہے درمیان والا ہے معلوم ہے یہ بھی ایک ہے آخیرہ یہ آخر والا ہے یہ بھی ایک ہے تو یہ کلام اصل میں کس لیے ہے ترتیب کے لیے ہے یوں کہو اصل میں یہ کلام ترتیب کے لیے ہے اور افراد زمناً معلوم ہو رہی ہے افراد واحد ہونا زمناً معلوم ہو رہی ہے مثلاً عورت نے کہا اخترت الاولا تو یہ اولا ترتیب کے لیے ہے اصل میں تو اصل یہ ترتیب کا فائدہ دے گا اور زمناً مفرد ہونا بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہے لیکن جب یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دے گا تو ترتیب کے اوپر ہی تو بنیاد تھی مفرد ہونے کی تو مفرد ہونے کا بھی فائدہ نہیں دے گا جب ترتیب کا فائدہ نہیں یعنی جب اصل کا فائدہ نہیں تو جس اصل پر جس چیز کی بنیاد تھی یعنی مفرد ہونا اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ اولا غستا اخیرہ یہ صفت بلکل لغو ہوگی اس کا اعتبار ہی نہیں گویا عورت نے صرف اخترتو کہا ہے اور اخترتو تو خاون نے تو اس کو تین طلاقوں کا مالک بنایا تھا لہذا تینوں طلاقوں کو اس نے اختیار کر لیا اور تینوں واقع ہو گئے امام صاحب کی دلیل سمجھ میں آگئے تو ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے اس لیے کیونکہ وہ طلاقیں جو ملکیت کے اندر جمع ہیں ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے جیسے کہ وہ لوگ جو جمع ہوں ایک جگہ کے اندر ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی اور یہ کلام تو اصل میں کس لیے ہے ترتیب کے لیے ہے اور مفرد ہونا اس کی ضرورت میں سے ہے پہلا ہوگا تو معلوم ہاں مفرد ہوگا درمیان والا ہوگا معلوم ہاں مفرد ہوگا آخر والا ہوگا معلوم ہوا مفرد ہوگا تو اصل یہ کلام ترتیب کے لیے ہے اور مفرد ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے بھئی لیکن جب ترتیب کا فائدہ نہیں تو جب اصل کا فائدہ نہیں تو جس چیز کی بنیاد اس ترتیب پر تھی یعنی مفرد ہونا اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلْكَلَامُ لِدْ ترتیبی اور یہ کلام ترتیب کے لیے ہے وَلْإِفْرَادُ مِنْ ضَرُورَاتِهِ اور مفرد ہونا اس کی ضرورت میں سے ہے فَإِذَا لَغَا فِي حَقِّ الْأَصْلِ تو جب یہ کلام اصل کے حق میں لغو ہو گیا تو لغا فِي حق البنائی تو یہ مبنی ہونے کے حق میں بھی لغو ہو گیا بینہ کا معنی ہے بنیاد رکھنا تو بنیاد رکھنے کے حق میں بھی لغو ہو گیا جب یہ اصل یعنی ترتیب کا فائدہ نہیں دے رہا تو اس ترتیب پر جس چیز کی بنیاد تھی یعنی مفرد ہونا اس کا بھی فائدہ نہیں دے گا یہ معنی ہے فَإِذَا لَغَا فِي حَقِّ الْأَصْلِ جب یہ کلام لغو ہو گیا اصل یعنی ترتیب کے حق میں لغا فِي حق البنائی تو وہ جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے حق میں بھی لغب ہو گیا یعنی مفرد ہونے کے حق میں بھی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَتْ اِخْتَرْتُ اُخْتِيَارَةً فَهِيَ سَلَاسٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِعَا اچھا بھائی خامد نے کیا کہا اختاری 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 تین دفعہ کہا عورت نے کہا اختارت اختیارتن تو کہتے ہیں صورت میں بل اتفاق تینوں تلاقیں ہو جائیں گی اب صاحبین بھی فرماتے ہیں اور اختیارتن مستر کا کیا معنی اس کے ساتھ گولتا جڑی ہوئی ہے اس کا معنی ایک مرتبہ اختیار کرنا تو خامد نے اس کو تین تلاقوں کا مالک بنایا ہے اور عورت کے کہنے کا مطلب ہے اخترت اختیارتن کہ میں نے ایک مرتبہ اس کو اختیار کر لیا اور جب ایک مرتبہ اختیار کیا تو خامد نے تتین کا مالک بنایا تھا تو اس نے ایک ہی مرتبہ میں تینوں کو اختیار کر لیا وَلَوْ قَالَتْ اخترت اختیارتن اور اگر عورت نے اخترت اختیارتا کہا فَحِعَ سَلَاسٌ فِي قَوْلِهِن جَمِعَا تو یہ تین تلاقے ہوں گی ہمارے تینوں ائیمہ کے قول میں لِأَنَّهَ لِلْمَرَّتِ اس لیے کیونکہ یہ ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے یہ گولتا کس لیے آتی ہے ایک مرتبہ کے لیے فَسَارَتْ كَمَا اِدَا سَرَّحَدْ بِحَا تو یہ اسی طرح ہو گیا یا جیسے عورت نے مرہ کی تصریح کر دی ہے یہ اختیارتا کس لیے آتا ہے یہ گولتا کس لیے آتی ہے مرہ تن کے لیے تو گویا عورت نے مرہ تن کی تصریح کر دی اور یوں کہا اخترت مرہ تن میں نے ایک مرتبہ اختیار کر لیا تو جس چیز کا مالک بنایا تھا وہ ساری واقع ہو جائیں گی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَ لِلْمَرَّتِ اس لیے کیونکہ یہ وحدت ولی تا جو ہے یہ ایک مرتبہ کے لیے ہوتی ہے فَصَارَتْ كَمَا اِذَا سَرْ رَحَدْ بِهَا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے عورت نے مرتبہ کی تصریح کر دی ہو وَلِأَنَّ الْإِخْتِعَارَةَ لِلْتَاقِی دوسری دلیل کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کہ بھئی یہ جو مستر ہے ماقبل کلام کی تاقید کے لیے آتا ہے تو اگر عورت صرف اخترتو کہتی تو اس صورت میں بھی بالاتفاق تین طلاقوں نے ہونا تھا تو اگر اخترتو اختیارتن مستر کے ساتھ اس میں تاقید بھی پیدا کر دیں تو جب بغیر تاقید کے تین طلاقیں ہوں گی تو تاقید کے ساتھ بطریقِ اولا تین طلاقیں ہوں گی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ اَخْتِعَارَةَ لِلْتَاقِیدِ اور اس لیے کیونکہ اختیارہ کا مستر جو ہے وہ تاقید کے لیے ہے وَبِدُونِ تَاقِیدِيَا قَعُ السَّلَاسُ اور بغیر تاقید کے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں فَمَعَتْ تَاقِیدِ اَولَا تو تاقید کے ساتھ بطریقِ اولا تین طلاقیں ہوں گی وَلَوْ قَالَتْ قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِي اَوْ اِخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَتْلِقَتٍ فَهِيَوَا حِدَّتُ يَمْلِكُ الرَّجْعَتَ صورت مسئلہ یہ خاون نے بی بی سے کہا اختاری اور آپ نے پڑھا ہے عورت اگر کہے گی اختارتُ نَفْسِي تو ایک طلاقِ بائن ہو جائے گی طلاقِ بائن خاون رجوع نہیں کر سکتا لیکن اس کے جواب میں عورت دوسرے الفاظ استعمال کرتی ہے سریح الفاظ اور سریح سے تو طلاقِ رجعی ہوتی ہے تو کیا یہاں طلاقِ رجعی ہوگی یا نہیں اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَوْ قَالَتْ اور اگر عورت نے کہا قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِي تحقیق میں نے اپنی ذات کو طلاق دے دی خاون نے تو کہا تھا اختاری اور عورت نے کیا کہا قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِي یعنی سریح لفظ استعمال کر لیا اَوْ اِخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَتْلِقَةٍ یا عورت کہتی ہے میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا بِتَتْلِقَةٍ ایک طلاق کے ساتھ تو اب اس نے طلاق کا سریح لفظ ذکر کر دیا فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تو اب ایک ہی طلاق ہوگی يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ اور خاون رجوع کا مالک ہوگا بات سمجھ میں آگئے کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا لَفْظَ يُوْجِبُ الْإِنطِلَاقَ انطلاق کا معنی ہے جدائی انطلاق کا کیا معنی ہے؟ جدائی لِأَنَّ هَذَا لَفْظَ يُوْجِبُ الْإِنطِلَاقَ بعد انقضاء العدتی اس لیے کیونکہ یہ والا جو لفظ ہے یہ جو قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِي كَهَا یَا اِخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِقَةٍ توجہ ہے یہ جو لفظ ہے يُوْجِبُ الْإِنطِلَاقَ یہ جدائی کو ثابت کرتا ہے بعد انقضاء العدتی عدت کے گزر جانے کے بعد بھئی سر اختلاق میں جدائی کا باتی ہے سر اختلاق میں عدت کے گزرنے کے بعد بینونت اور جدائی آتی ہے اس سے پہلے خاون رجوع کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی عورت نے سریح لفظ استعمال کیا ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جدائی کب آئے گی عدت کے بعد آئے گی لہذا خاون رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا اللَّفْزَ يُوْجِبُ الْإِنطِلَاقَ بعد انقضاء العدتی اس لیے کیونکہ یہ جو سریح لفظ ہے یہ جدائی کو ثابت کرتا ہے بعد انقضاء العدتی عدت کے گزر جانے کے بعد فَقَأَنَّهَ اَخْتَارَتْ نَفْزَهَ بَعْدَلْ عِدَّتِ تو گویا عورت نے اپنی ذات کو اختیار کیا ہے بَعْدَلْ عِدَّتِ کس کے بعد؟ عدت کے بعد پھر حال اس نے اپنے آپ کو اختیار نہیں کیا تو ابھی تلاقِ بائن نہیں ہوئی تلاقِ رجعی ہوئی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یاد رکھو یہ جو مسئلہ آیا شارحین یہاں اعتراض کرتے ہیں وجہ یہ کہ اس مسئلے کے اندر کیا آیا کہ خاون رجوع کر سکتا ہے خاون نے کیا کہا تھا؟ اختاری تو اپنے آپ کو اختیار کر لے اور عورت نے جواب میں کیا کہا؟ قَدْ تَلَّقْتُ نَفْزِ یا اخترتُ نَفْزِ بِ تَتْلِقَةٍ اور مطن میں بتایا کہ اس صورت میں خاون رجوع کر سکتا ہے لیکن اور علماء فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس مسئلے میں خاون رجوع نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ اعتبار اس تلاق کا ہے جو خاون نے سپرد کی ہے عورت نے جو تلاق واقع کی ہے اس کا اعتبار نہیں اور اختاری کے ذریعے خاون تلاقِ بائن سپرد کرتا ہے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ عورت اپنی ذات کو اختیار کرتی ہے کہ یعنی میری ذات میرے ساتھ خاص ہے میرے خاون کا اب اس میں کوئی حق نہیں ہے تو اس کے ذریعے تلاقِ بائن آتی ہے تو لہذا یہاں خاون نے عورت کو تلاقِ بائن حوالے کی ہے تو جو عورت واقع کرے گی وہ بھی تلاقِ بائن ہی ہوگی وہ تلاقِ رجعی کو واقع کر ہی نہیں سکتی کیونکہ تلاقِ رجعی کا تو مالک اس کو خاون نے بنایا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن یہاں تو مطن میں آیا فَهِيَا وَاحِدَةُ يَمْلِكُ الرَّجْحَتَ تو یاد رکھو شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو مطن ہے یہ جامع صغیر کا مطن ہے آپ جانتے ہیں کہ ہدایہ کا مطن جامع صغیر یا قدوری سے اخص کیا ہے صاحبِ ہدایہ نے تو یہ جامع صغیر کی عبارت ہے اور جامع صغیر میں یہ عبارت اسی طرح ہے فَهِيَا وَاحِدَةُ يَمْلِكُ الرَّجْحَتَ لیکن جامع کبیر کے اندر یہاں لا موجود ہے یہاں لا يَمْلِكُ الرَّجْحَتَ خاوند رجوع کا مالک نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا جامع صغیر کے اندر لکھتے ہوئے یہ لفظ یہاں رہ گیا ورنہ اصل میں کیا ہے لا يَمْلِكُ الرَّجْحَتَ تو جامع صغیر سے یہ مطن لیا صاحبِ ہدایہ نے اور جامع صغیر کے اندر لا نہیں تھا اسی عبارت سے کیا پتا چل رہا تھا خاوند رجوع کر سکتا ہے اسی لئے صاحبِ ہدایہ نے دلیل بھی یہی ذکر کی کہ رجوع کر سکتا ہے خاوند حالانکہ یہاں یہاں اصل مسئلہ کیا شارحین کیا فرماتے ہیں کہ یہاں رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اعتبار کس کا ہے جس طلاق کا خاوند نے مالک بنایا ہے خاوند کے مالک بنانے کا اعتبار ہے خاوند نے جس طلاق کا مالک بنایا ہے وہ معتبر ہے عورت جو طلاق واقع کرتی ہے وہ معتبر نہیں ہے اور خاوند نے تو بائن کا مالک بنایا تھا تو واقعی بھی کون سی ہوگی بائن ہی ہوگی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے بھئی وَإِن قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ فِي تَطْلِقَةٍ اَوْ اِخْتَارِ تَطْلِقَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ اچھا اگر خوابن نے بی بی سی یوں کہا امرو کی بی ید کی فی تطلِقَةٍ اگر خوابن صرف اتنا کہتا امرو کی بی ید کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو پھر اس صورت میں طلاقِ بائن کا اختیار ہوتا لیکن خوابن فی تطلِقَةٍ کہہ رہا ہے تو اور سریح لفظات ذکر کر رہا ہے لہذا جب ایک سریح طلاق کا اختیار دے رہا ہے معلوم ہو کونسی طلاق واقع ہوگی رجعی واقع ہوگی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر خوابن نے بیوی سے کہا امرو کی بی ید کی فی تطلِقَةٍ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے ایک طلاق کے اندر اب اختاری تطلِقَةً یا خوابن نے کہا اختاری تطلِقَةً تو ایک طلاق کو اختیار کر لے تو تطلِقَةً یعنی سریح لفظ ذکر کر دیا فَاختارت نفسحات عورت نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا فَهِيَ وَاحِدَةُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تو یہ ایک طلاق ہوگی اور خوابن رجوع کا مالک ہوگا لِأَنَّهُ جَعْلَ لَحَلِ اختیارَةً اس لی کیونکہ خوابن نے اختیار اس کو دے دیا لیکن بی تطلِقَةٍ لیکن کس چیز کا ایک طلاق کا وَهِيَ مُعَقِبَةٌ لِلْرَجْعَةِ اور طلاق جو ہے وہ تو اپنے پیچھے رجوع کو لاتی ہے لہذا وہ رجوع کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہوگیا چلیے بس بی هذا هو المرام اللہ هو علم بحقیقت الکلام